اسلام علیکم ہیلو ای بیون ویلکم ٹو می پرگرامر سو گائیس آئی ہوپ کہ آپ سب ہیری ایس سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کا جو بیسک ٹیٹوریل ہے وہ کسی ایک بیسک اوبجیکٹیو کے اوپر ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس بیسک اوبجیکٹیو کو کس طرح اچیو کر سکتے ہیں اور اس اوبجیکٹیو کے لیے کیا بیسک ریکوارمنٹ ہیں جو آپ کو لازمی پتا ہونے چاہئے سو گائیس تو سب سے پہلا جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ جی ہے کہ ہم نے یہاں پر دو پریکٹیکل کرنے ہیں دو پروفیشنل جو ہم یوز کرتے ہیں ایس ٹی ایمیل اور سی ایس ایس کو استعمال کرتے ہوئے تو سب سے پہلا جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ ہم بنائیں گے ایک ویب ایک پروفیشنلی ویب بنائیں گے جو ہماری شاپنگ یا کلاوٹ کے ریلیونٹ ہماری ہوگی اور سمیلرلی ہم جو سیکنڈ اوبجیکٹیو رکھیں گے وہ سی وی کے بارے میں رکھیں گے کہ ہم ایک بیسک سی وی بنائیں جس میں ایک ڈیٹیل ہو آپ کی اگر تو آپ ایک ریجویٹ یا انڈر ریجویٹ یا کوئی ماسٹر اس طرح کو ڈگری رکھتے ہیں تو آپ اس سی وی کے اندر منشن کر سکتے ہیں اپنی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اپنی سکلز اپنی ایجوکیشن اچیومنٹ اور اپنی جتنی بھی پرسنل ڈیٹیل ہے وہ آپ ایجیلی منشن کر سکتے ہیں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پانچ دس منٹ میں آپ ایجیلی بنانے آپ کے لئے کوئی بھی اسی طرح بھی ڈکری کرنا ہو میں آپ کو بالکل جو ایکسلوٹ بگنر ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا یار بہت ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے رکھا ہوئے کہ ایک ویب سائٹ میں بہت مشکل کام ہے یار بہت تف کام ہے تو میں ان کو یہ زمانت دیتا ہوں کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ کر اینڈ تک دیکھتے رہیں گے تو آپ ایجیلی اپنی کوئی بھی ویب سائٹ بنا لیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار بہت تف سا گام ہے اور اسی طرح ایک سی وی میں آپ کو بالکل بیسک سی ایزی سی بنا کے سی وی بتا ہوں گا جس کو آپ دیکھنے کے بعد واقعی سمجھیں گے یار یہ تو بہت ہی آسان ٹاپک ہے یہ بہت ہی آسان ایزیلی ہم کوئی بھی سی وی بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو لازمی جو ایمپورٹن باز یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس کے بارے میں پتا ہو جو نارمل اور بیسک ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ایک فائل بناتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر اور اس کے اندر میں سب سے پہلے ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس دونوں کی فائل بناتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ بیسک بھی بتاؤں گا اوکے اور اسی طرح میں آپ کو بھی پریکٹیکل بھی کروں گا تو سب سے پہلے جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے وہ بیسک پتانے ایک اوور ویو دینا ہے ایس ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کے بارے میں جب میں دونوں یہ اوور ویو دے چکوں گا تو انڈ پر ہم نے دو پریکٹیکل کرنے ہیں جو پروفیشنل یوز بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم سی وی کو دیکھیں گے یا ہم سب سے پہلے ویب ایک سائٹ بنائیں گے تو سب سے پہلے جو ایک سی وی ہے وہ تھوڑی آسان بھی ہے تو اس سے آپ کو بیسک کا بھی پتا چل جائے گا ویڈیو میں بھی لونگ ہو لیکن اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ایس ٹی ایم ایل سی ایس ایس کے بارے میں بھی پتا چل جائے گا اور ساتھ یہ آپ دو پریکٹیکل بھی کریں گے یہ میری آپ کو زمانت ہے کہ ایسیلی جو ایسیلی جو ایسیلی بیگنر جو ایسیلی بگنر ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یار ایسیلی بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوئے اگر آپ یہ دو بیسک سمجھ جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی فردر لینگویجیں جاتے ہیں جیسے کہ رییکٹ ہے جواسکریپ جیس طرح کی باتیں اگر کریں دیفرنٹ لینگویجز تو آپ ایزیلی ان پر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیسک یہ آتی ہے کہ آپ ایسیلی اور سی ایسیلی کے بارے میں سمجھیں تو دین آپ کوئی بھی لینگویجز کو سلیڈ کرتے ہیں جس میں اگر ڈیزائن کی یا کوئی آپ ایسیلی ایسیلی جو سیملیر ہو تو آپ ایزیلی سے سمجھ جائیں گے تو سب سے پہلے میں کہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایسیلی ایسیلی کے بارے میں بتاتا ہوں اب آپ کو میں اگر کوڈنگ کے ساتھ سمجھاؤں یا میں سمجھاؤں کہ اگر آپ یہ کوڕنگ کرتے ہو تو یہ Html ہوگی اگر آپ اس کی دیکھن پر دیزائن کرتے ہو تو اگر پاس یہ CSS ہوگی تو اگر آپ ایک دیزائن کا فیچر ایڈ کرتے ہیں تو اگر پاس چل ہوگی تو یہ سارا جنجٹ کو ہم چھوڑتا ہوں 好کر اس کی فائل کے اندر میں کوڈنگ کے اندر جاتا ہوں سمپل میں ڈریکٹ جاتا ہوں یہ میرے پاس ہے اور میں اسے اوپن کرتا ہوں سبلائم ٹیکس یہ آپ کے پاس لازمی ہوگا کیونکہ یہ سبلائم ٹیکس مجھے تھوڑا اچھا لگتا ہے اس پلیٹ فارم پر کام کرنا اسٹی ایمیل یا سی ایس ایس کے بارے میں کیونکہ یہ کلر پول اور آپ کو اٹریکٹیو بناتا ہے باقی بھی آپ کے پاس بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ سی ایس ایس یا اسٹی ایمیل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو لیٹس پوز یہاں پہ میرے پاس ایک یہ دیکھیں یہ ایک سٹائل ہے بسی کلی جب بھی سٹائل کا آپ کو ایک تیگ ملے کسی بھی ایس ٹی ایمیل فائل کے اندر تو وہ ایک سی ایس ایس ہی ہوتی ہے اگر آپ ایک الگ بھی سی ایس ایس نہ سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو انٹرنل ایکسٹرنل ان لائن سٹائل کے بارے میں کچھ ڈیفرنس پتا ہوگا اگر اگر و 3 سکول اس کے اوپر چلے جائیں تو آپ ایزی لی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لیٹس پوز میں یہاں سے اسے کومنٹ کرتا ہوں کیونکہ جہاں پہ میں جتنا بھی سٹائل کے اندر ٹیگ ہے میں اس کو کومنٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس آتا ہے تو میں یہاں پہ کنٹرول اینڈ فارورڈ سلیش کار رہا ہوں تو یہ سارا کومنٹ ہو گیا تو اب میں جس اس کو ریفرش کرتا ہوں تو ریفرش کر کے دیکھتے ہیں کی بیسی کلی ڈیفرنس کیا آتا ہے تو ایک منٹ میں یہاں سے ایس ایس ای اوپن کرتا ہوں تاکہ یہ کنٹرول ایس کیا and then میں یہاں سے سے کیا کر رہا ہوں opening browser کر رہا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یار کتنا مطلب کہ صحیح نہیں لگ رہا کوئی بھی اس طرح کا نہ کوئی style ہے اور نہ ہی properly کوئی مطلب کہ ایک attractiveness نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک attractiveness ہو جیسے کہ یہ دیکھیں ایک table سا بنا ہوا تھا table بھی نہیں ہے اس میں اور اسی طرح ایک یہ image تھی اس کا radius round تھا اور small تھی اسی طرح یہ mid میں آ رہا تھا تو یہ کب آئے گا اگر تو میں css use نہیں کرتا design use نہیں کرتا تو یہ user کو attractive نہیں بناتی یہ جو بھی دیکھنے والا ہوگا ہے زیادہ تر مارے پاس client ہوتے ہیں customer ہوتے ہیں ان کو کیا چاہیے یار attractive ہو ایک website یار میں دیکھوں مجھے خوبصورت بھی لگے ایک میرے پاس ایک CV آئے تو سب سے پہلے requirement کیا ہے خوبصورت بھی لگے اور اس کے back میں بعد میں دیکھوں گا کہ یار اس کو مطلب جو جو اس کی fulfillment requirement ہیں وہ fulfill ہو رہا ہے education personal profile whatever جو بھی ہے اوکے تو اب میں کہے کرتا ہوں کہ simple یہ جو میں نے یہاں پہ کیا تھا کومنٹ کیا تھا میں اسے control اگر z کرتا ہوں تو یہ دوبارہ سے ہو گیا اوکے تو اب میں کہے کرتا ہوں دوبارہ سے میں اسے open in browser کرتا ہوں تو sorry refresh ایپنس ہو کرنا پڑے گا ایک نمہ save کرتا مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا تب ہی یہ ہو پائے گا تو control s کیا control s کرنے کے بعد تو میں اب یہاں سے اسے open in browser کرتا ہوں اگین تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک پیارا سا ایک back end پہ color پی ہے میٹ میں ہے اور یہ properly ایک view کر رہے ہیں یہ تو ایک basics ہے مطلب بلکل basic سا یہ دیکھیں margin بھی side سے دیا ہو ہے ایک heading proper اور ہر چیز manager ہے اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح ایک website وہ دیکھتے ہیں یاسے کہ میرے پاس میں ایک نارمل سی آپ کو basic سی website بھی بتاتا ہوں یہاں پہ بلکل جو beginners کے لئے specific تو ہم اسے open کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے اسے open کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ website اوپر اس کے logo ہے back end پہ تھوڑا سا picture ہے اس کا بھی radius ہے اور یہ دیکھیں یہ گر اس کا how wear مطلب conversion جو ہوتی ہے وہ بھی اور اسی طرح button کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اور اسی طرح یہاں پہ ایک مطلب welcome to where the items اس طرح کا نام لکھا back end پہ end پہ جو footer اس کے اندر یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو یہ ایک basic ہے اگر تو میں آپ کو اس کا بھی link اگر بتاؤں html اور css کا اگر میں css clue نہیں کرتا تو یہ کیا ہوگا تو میں آپ کو یہ basically کیوں بتا رہا رہا ہوں میں اہمیت بتا رہا ہوں css کی اگر css آپ نہیں کرتے یہ basic بوسٹ ریب یا وہ بھی یوز کر سکتے لیکن میں css کا کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ easily مطلب جب develop کرتے ہیں تو css easily use کر سکتے ہیں آپ کو basic پتہ ہونے چاہیئے css کے بارے میں اوکے تو میں سیمپل کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر جاتا سکتے ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ سیمپل یہاں پہ گیا اور جو لائن کو کمنٹ کرتا ہوں کمنٹ کیا کمنٹ ہو گیا کنٹ کیا اب دیکھتے ہیں اس کا کیا آوٹ پوٹ آتی ہے تو اپن ان براؤزر یہ میں نے کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرح کوئی ہمارا ہو گیا اپجیکٹی ہو گیا ہمیں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کی اس کی لازمی ہے ایس ٹی ایمیل بیسیکلی ایس ٹی ایمیل ایک ٹیکس ہے آپ بطلب کے ٹیکس ہے آپ کو شو ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ڈیزائن ہو اٹریکٹیو کیا ہوتی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب میں آپ کو کچھ بیسکس بتاتا ہوں مطلب کہ ایک لیٹ پوز آپ کے پاس پیج ہے اس کے میں پہلے بیسکس ساتھ ساتھ بتاؤ ساتھ ساتھ ہی میں کیا لکھتا ہوں کہ میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ css یا html میں لکھ دیتا ہوں یا یہاں پہ میں ٹوٹوریل لکھ دیتا ہوں جو بھی لکھ دیں اوکے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں done اور اس کے اندر سب سے پہلے میں ایک ان لائن ہوتی ہے ایک انٹرنل ایک انٹرنل ہوتی ہے تو یہ بہت ہی سمپل ہے اگر آپ میں دوبارہ سے آپ ریپیڈ کر رہا ہوں کہ W3 سکول میں چلے جیئے وہاں پہ آپ کو کلکل بیسک بیسک پتہ ہوگا کیونکہ ہم امیرہ اپجیکٹیو ہے کیونکہ اب اسے جو ہم سٹارٹ کرے وہ ہم پریکٹیکل کی طرف جا رہے سی وی کیسے ہوگی وہ ہم دیکھیں گے اس کے لیے سب سے پہلے لازمی کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک ایس ٹی ایمیل کی فائل بنانی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر سمپل لکھتا ہوں فائدہ کیا ہے کہ آپ کھ کر 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 دیتے ایس ایس ٹی ایمیل لکھ رہے ہوں تو میں یہاں پر ایس ٹی ایمیل لکھ رہا ہوں اگر چاہتے ہیں ایک ہی ہی ایس ٹی ایمیل فائل کے اندر ہی کر سی ایس ایس کی علاق فائل نہ بنائیں اور ایس ساتھ ہی مارج کر لیں تو اس کے لازمی کیا ہو گا کہ آپ نے جب بھی ایس ٹی ایمیل کی فائل بنائی تو اس کے اندر آپ نے ایڈر کے نیچے آپ ایک سٹائل کا ٹیگ اوپن کریں گے تو اس کا مطلب ہے اب اس کے اندر جو کچھ بھی لکھیں گے گے بروزر میں یہاں پہ کرتا ہوں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی تو کچھ بھی نہیں تو میں کہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں لکھوں مطلب جو کچھ میرا یہاں پر آئے اس کا طرح جیسے یہ دیکھیں یہاں کچھ لیٹ سے ہے کچھ رائٹ سے ڈسٹینس ہے کچھ اوپر سے آپ سے اور کچھ بارٹم سے بھی ڈسٹینس ہے تو وہ کیسے ہے وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ بارڈی پہ ایفیکٹ ہے بارڈی پہ ہی کچھ ایفیکٹ ہے تو اس لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک لکھوں گا جو بھی ہمارے پاس بارڈی ہے جو بارڈی کے تیہ کے اندر لکھائے گا بارڈی اس کا سب سے پڑی مارجن لکھتا ہوں تو مارجن کتنا ہونا چاہیئے اگر آپ مارجن دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ مارجن لکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارجن کو لیٹ سے کچھ رائی سے کچھ ٹاپ سے کچھ بارٹم سے الگ لگ ہو دن آپ نے پھر کیا کرنا ہے اوکے تو میں سیمپل بتاتا ہوں کہ لیفٹ کی پروپٹی لگاتا ہوں اور لیفٹ سے چاہتا ہوں کہ ٹین لیا اور مارجن میں لیفٹ لے لیا اب میں یہاں پہ رائٹ لیتا ہوں تو مارجن رائٹ ہے رائٹ بھی میں کیا کرتا ہوں اگر میں ٹاپ سے باز کروں ٹاپ سے کتھر ہونے چاہیے میں ٹاپ سے ٹاپ ٹین میں ہونے چاہیے بہت پھائیف پکسل لے لیتا سیمپل سی بات ہے تو میں یہاں پہ مارجن اوکی تو میں مارجن لیتا ہوں سوری یہ آگیا مارجن مارجن ٹاپ سے اور میں یہاں پہ پائیف پکسل لے لیا سیمپل اگر میں بارٹم سے لینا چاہتا ہوں تو آپ بارٹم سے بھی لے سکتے اگر پیڈنگ پیڈنگ کیا ہوتا ہے سمپل پیڈنگ اس تائم پہ کہتے ہیں بارٹم سے سپس بارٹم لیا سکتا بارٹم پیڈنگ بارٹم ترجم بیگروند بیگروند کلر بیگروند کلر میں یہاں پہ سرچ کر پیڈنگ لیتا ہوں جیسے کہ میں کوئی بھی رینڈم سا کلر لے رہتا ہوں یہاں پہ میرے پاس اوکے یہ کلر ہے تو آپ کوئی سا بھی انٹرنیٹ پہ اگر گوگل پہ آپ جا کے لکھتے ہیں کہ ایس ٹی ایم ایل کلر کوڈ آپ اگر یہ جس لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹی پل کوڈ آ جائیں گے وہ حجزہ میں بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی سپیسیف کی نیم ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس کوئی نمبر ہو سکتا ہے تو آپ ازیلی وہاں سے پک کر کے ڈا سکتے ہیں تو میں اب یہاں پہ کرتا ہوں جس کنٹرل ایس کرتا ہوں کنٹرل ایس کرنے کے بعد تو میں یہاں پہ کنٹرل ایس کرنے کے بعد جس میں اس کو ریفریش کرتا ہوں دن دیکھتے ہیں کہ کیا بسیکلی افیکٹ پڑتا ہے یہ تو پرانی اوپن ہے تو میں اسے اوپن ان بروزر کرتا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کلر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک مارجن اس لئے نہیں آیا کیونکہ ابھی تک ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے اب جو کچھ بھی لکھیں گے وہ اس مارجن کے بعد آئے گا تو میں کہہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں تو مطلب ہیڈنگ لکھوں گا تو مطلب ایک قسم کی ہیڈنگ ہونی چاہیے نا جیسے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو سب سے ٹاپ پہ آئے وہ ایک ہیڈنگ میں آئے تو اس کے لیے بھی ڈیفرنٹ ٹیگز ہوتے ہیں بزائے ٹیگز ہوتے ہیں یہ خود کچھ بھی نہیں کرتے اگر میں یہاں پہ باڈی کے اندر سب سے پہلے میں لکھتا ہوں کہ یہ ایک ہیڈر ہے تو یہ ایک ہیڈر کس کو بتا رہے ہیں یہ ایک پروگرامر کو بتا رہے ہیں مطلب کہ یار ایک ہیڈر ہے یہ بس آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اس میں مطلب مین من اوپر اوپر جو ہیڈنگ آتی ہے مطلب جو ہم بیسک جو سب سے اوپر لکھتے ہیں وہ چیز آ جائے گی کیونکہ یہ ایک سیڈی ہے اوکے سیڈی ہے جو بھی مطلب مین ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھتے آپ کو بتایا بھی ہے تو مین یہاں پہ کیا ہو سکتی ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ رن کر کے بھی بتاتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ کیا ہو سکتی ہے مین میں یہ جو ہیڈنگ ہے سیڈی ایک ایمیج ہو سکتی ہے نیم ہو سکتا ہے یا مطلب میرا ایک ریک نمبر ہے یونیورسٹی کا وہ ہو سکتا ہے اثر وائز میرا فون نمبر یا ایمیل اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ ایک ہیڈنگ ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے تو یہ اب بہت ہی انٹریسٹنگ تھینگ ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ہیڈنگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھینگ ہوتی ہے ایک ہائٹ اور ویٹھ ہوتی ہے اگر میں کسی بھی ٹیئر کا ہائٹ اور ویٹھ ایک مطلب ٹکس کر دیتا ہوں تو آپ اسی کے اندر ہی ہیڈنگ لکھیں گے اثر وائز آپ چینز کرتے رہیں گے لیٹس پوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو ہیڈر ہے اس کی ہائٹ اور ویٹھ میں کچھ سپیسیفک کر دیتا ہوں لیٹس پوز میں اگر ایزمپل کی طور پر اگر میں کروں تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ڈیزائن بنانے لگا ہوں ایک سی ایس ایس پر بنانے لگا ہوں کس کے ریلیونٹ ہیڈر ٹیئر کی ریلیونٹ تو میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کی ویٹھ کیا کروں گا ویٹھ میں کہوں گا یار جتنا ہی پیج ہے اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ کر دو ای ہوپ کہ آپ کو ویٹھ کا پتا ہوگا بسیکلی ویٹھ ہوتا کہ میں آپ کو یہاں پر پتا بیجتا ہوں جیسے کہ رائز سے لیٹھ کی اگر میں بات کروں جتنا بھی ہے یہ ویٹھ میں کنسیڈر ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ 50 پرسنٹ ویٹھ ہو ہیڈر کی تو یہ لٹھ سے لے کر جو بھی یہ آپ کو سکرول ہو کے بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر یہ جو سیری ہے تقریبا یہ 50 پرسنٹ بنے گا تو یہاں تک ہیڈر ہوگا تو آپ اسی کے اندر لکھ سکیں گے نہ کہ جو 50 پرسنٹ جو بچ گیا ہے اس کے آپ لکھیں گے تو سمپل اگر آپ 100 پرسنٹ لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ 100 پرسنٹ میں کسی بھی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں تو میں نے کیونکہ اس کیس میں 100 پرسنٹ لیا ہوئے تو آپ نے بھی 100 پرسنٹ لینا ہے کیونکہ یہ ایک مدد آپ پر آپ ریکوائرمنٹ ہے اوکے تو یہ سمپل ہے اوکے آپ سمپلی میں ہائٹ لینا چاہتا ہوں ہوپ سو کہ آپ ہائٹ کا بتا ہوگا کہ جو ٹاپ سے باٹم تک آپ کتنا ہیڈر رکھنا چاہتے ہیں تو میں بولوں گا جی ہیڈر میرے پاس ہو جائے 400 پکسل تو 400 پکسل ہو جائے تو کوئی ایشیو نہیں ہے سمپل سی بات ہے اب میں کیا کرتا ہوں جی جو ہیڈر ہے اب میں ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہیڈر کے بعد میں اگر میرے پاس ایک ہوتا ہے ایک میرے پاس ٹیک ہے ایچ آر کا ٹیک سمپل سی بات ہے ایچ آر ٹیک بسیکلی کہتا ہے یہ ایک لائن برا کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایک کوئی بھی ہیڈنگ ہے اس کے نیچے ایک مطلب رو ہے اس کو ایک لائن کریئٹ کر لیتا ہے تو میں کنٹرول ایس کرتا ہوں کنٹرول ایس کرنے کے بعد تو میں کہہ کرتا ہوں کہ لیٹس چیک کیا یہ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے یا نہیں ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لائن شو ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فور انڈرٹ پکسل ہے اوکے اور اس کا ویٹ یہاں پہ ہمڈرٹ پرسنٹ ہے یہ تو سمپل سی بات ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لائن ہے یہ مارجن نہیں ہے یہ بلکل اگر آپ دیکھیں الپتہ تھوڑا بہتہ تو مارجن ہے رائٹ اینڈ لیفٹ سے مطلب بلکل ہلکا پھلکا مارجن ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مارجن تو ہے کیونکہ میں نے باڈی کے اندر مارجن لگایا ہوا ہے تو میں اگر اسی طرح باڈی کے اندر میں مارجن لگاتا ہوں لیٹس پوز یہ رائٹ اور لیفٹ میں نے ٹین پکسل اگر میں یہاں پہ ٹین پرسن کار دیتا ہوں تو آپ دین جو دیکھیں گے وہ آپ بینٹو کو دیکھتے ہو وہ ٹین پرسن لگائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھتا ہوں یار کہ یہ ٹین پرسن مطلب لگا دو کنٹرول ایس کار دو اسی طرح ٹاپ سے لیٹس پوز ٹائی پرسن کہہ رہتا ہوں کہ آپ ٹائی پرسن ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ کچھ بھی نہیں لکھا میں جاتا ہوں یہ جو لائن ہے اس طرح کی بولڈ ہو جائے یار یہ جو میں نے اس طرح کی جو پہلے بنائی تھی اس طرح کی مطلب ہو جائے تو اس اب مطلب وہ کس طرح کریئٹ ہوگی تو وہ میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایکزمپل بھی ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ بولڈ لائن ہے تو ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں اس کو بولڈ کرتے ہیں اس میں کیا کمانڈ یوز ہوتی ہے لائن کے سپیسپک اور ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ اب آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو میں سمپل کیا کروں گا کہ یہ جو ایچار کا ٹیگ ہے میں اس پہ سی ایچار سپلائے یہ دیکھیں جیسے ہی میں ایچار لکھ رہا ہوں تو یہ اب ایچار پہ ہی جسٹ اپلائے ہوگا اگر میں ہیڈر لکھ رہا ہوں تو یہ ہیڈر پہ ہی جو بھی ہیڈر کا ٹیگ ہے اس پہ اپلائے ہوگا تو میں اب ایچار لکھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے جو بھی لائن ہے جو ہم ایچار لے رہے ہیں تو اسی پہ یہ چیز اپلائے ہوگی جو بھی ہم سی ایسر سپلائے کرنے لگے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ بارڈر ہے مطلب بارڈر کا جو ریڈیس ہے اوکے یا بارڈر کی جو ویٹس ہے تو اگر میں بارڈر کا ریڈیس رکھتا ہوں لیٹس پوز میں یہاں پہ کلر رکھ لیتا ہوں بلیک بارڈر کا میں کہتا ہوں یا جو بھی ریڈیس یا میں سوری کلر میں رکھتا ہوں بلیک رکھتا ہوں یہاں پہ کلر میں یہاں پہ رکھتا ہوں بلیک کیونکہ یہ کلر بلیک ہو سکتا ہے ریڈیس بلیک مطلب نہیں ہو سکتا میں آپ کو کہتا ہوں اسی طرح میں بارڈر کا جو ویٹھ ہوگی بیسکلی ویٹھ کیا کرتی ہے اس کی مطلب دنسٹی کو انکریز کرتی ہے تو میں یہاں پہ بارڈر اور میں یہاں پہ ویٹھ اگر آپ نظر آرہا ہو تو ہم اس کو کتنا دیں میں لیٹس پوز کہتا ہوں 5 پکسل دے دیں اس کو آپ آرڈر دے دیں تو اب آپ چینجز دیکھیں یہاں پر تو میں یہاں پہ کسی بارڈر کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کا بارڈر انکریز ہے تو میں اسی طرح سیمیلر نہیں بناؤں سب سے پہلے ایک ہیڈنگ آئے سی ری کے نام سی سمپل بات ہے میں یہاں پہ لگتا ہوں اس کے اندر میں لگتا سی سی اگر سی کسی سی 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 بات شاہی میں بات کر یہ جیسے کہ یہاں پہ آنا چاہی یہ اگر آپ کو یہ ماؤس اگر نظر آ رہا ہو یہاں پہ سی سی وی پکچر نیم اور جو بھی آپ انکلوڈ کرنا چاہے تو سی بات تو میں یہاں پہ سی وی آ گیا تو سی وی اگر میں یہاں پہ کنٹرول ایس کرتا ہوں تو چیک کرتے کہ یہ سی وی سی 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 میں ہے تو سی وی سی 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 جو بھی ہیڈر کے اندر آئے گا وہ سینٹر میں ہی آئے گا سیمپل تی بات ہے اب میں کہتا ہوں اسی وی بھی آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ میری ایک ایمیج آئے مطلب کہ میری ایک پراپرلی ایمیج آئے تو ایمیج آنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک ٹیگ لگاتا ہوں ایمیج کے نام سے سیمپل مطلب کہ آئی ایم جی تو ٹیگ آئی ایم جی میں نے لیا تو یہ میں نے کیا اور سورس مطلب جو بھی فائل کا نام ہے یہ آپ اگر تو جس کی جگہ فائل پڑی ہوئی ہے اب پورا پار ڈال دیں اگر تو آپ جہاں پہ ایسٹی ایمیل کی فائل ہے وہیں پہ ایک پکچر ہے تو جسٹ آپ اس کا نام ڈال لیں تو میں کیا کرتا ہوں یار میں یہاں سے ہی نہ ایک کوئی پکچر اٹھا لیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ ہے تو میں اسے کیا کرتا ہوں یہاں سے کاپی کرتا ہوں یا آپ اس کو کاپی ہی کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اسے منمائز کر رہا ہوں اور کہاں پہ میں نے اسے اوپن کیا ہوا ہے تو یہ ہے میرے پاس تو میں اسے کنٹرول وی کر رہا ہوں تو ایمیج ڈاٹ جے پی جی کے دام سے یہ فائل ہے تو میں یہاں پہ وہیں لگتا ہوں کہ ایمیج ڈاٹ جے پی جی اب آپ جسٹ اس کو ڈالنے سے کیا افیکٹ ہوگا اور ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ بتاتا رہا ہوں جس میں کنٹرول ایس کرتا ہوں پیٹرولیس کرنے کے بعد افیکٹ ہم دیکھتے ہیں اس کے کیا آ رہا ہے نا تو یہ دیکھیں کیا جی کتنا مطلب کہ کوئی اچھا نہیں لگ رہا کوئی پروپرلی نہیں لگ رہا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایمیج سائز بھی چھوٹا ہو اور ایک روٹیٹ کی شکل میں ہو کیسے ہو میں آپ کو دوبارہ سے ڈیمو کر کے بتاتا ہوں بیسیکلی میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور پھر ہم اسی طرح فردر آگے چلیں گے اوکے تو یہ اس طرح کا ہونا ایمیج روٹیٹ بھی ہو اور اس کی اوپے سیٹی مطلب کہ تھوڑا سا لائٹ ہو جیسے کہ آپ کو یہ آپ زوم کر کے دیکھیں تو یہ الکا پھل کا یہ بلر بھی ہے تو یہ بلر کیسے ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور ہم ساتھ ساتھ ہر چیز کو ہینڈل کریں گے آپ نے بلکل بھی گبرانہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پاکستان کی پرائم نیسٹر نے کا فیمیس ٹیلاک ہے گبرانہ نہیں ہے تو وہ اس سیچویشن ہے اپنے گبرانہ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں جسٹ ایمیج ڈالتا ہوں ایمیج کا ایک ٹیگ میں سیمپل سا ایک ایمیج کا ٹیگ بناتا ہوں آپ کتنی سیمپل سی بات ہے آپ ایمیج کا کتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو میں مطلب یہ میں آپ کو ٹیگ میں بلکل مشکل نہیں لے کے آ رہا ہوں لیکن آپ کو بیسک ایزی مطلب بتا رہا ہوں اثر وائز آپ کو ایک میں بھی آپ کو سلیکٹر کے بارے پتا ہو کہ ڈسینڈنٹ کیا ہوتا ہے یا اس طرح کا چائلڈ سلیکٹر کیا ہوتا ہے تو یہ اگر یہ مطلب تھوڑی سی ڈیفتھ میں نالج ہے لیکن آپ کو بلکل پریشان نہیں ہونا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کیوں کہ یہ ہیڈر کے نیچے ہے اوکے تو یہ ہیڈر کے نیچے تو میں اس لیے ایک ڈسینڈنٹ نہ رہا ہوں کہ ہیڈر کے نیچے ایک ایمیج ہے اوکے تو اس پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کی ویٹھ رکھتا ہوں جب صورت میں ویٹھ میں اس کی سی طرح اس کی ہائٹ رکھتا ہوں ہائٹ میں اس کی یا ویٹھ کرنا ہوں سیمپل سی بات ہے میں یہاں سے پھر کنٹرول ایس کرتا ہوں اوکے یہ بھی ہو گیا اب اس کے بار میں کہتا ہوں کہ جو ریڈئیس ہوگا جو باڈر ریڈئیس ہوتا ہے وہ کتنا ہو واۓ اٹر پرسن ہو کمپلیٹ راؤنڈ ہو جاتے ہیں اوکے تو بلکل بھی پریشان نہیں ہو نا آپ نے یہ بلکل آسان سا مطلب ٹاپک ہے یا مطلب کہ آسان سا ہی ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پکچر کوئی پر تھوڑا سا لکا پھلکا وہ بلر بھی ہے اس کے لئے اوپٹیسٹی کا ہم یوز کرتے ہیں مطلب کہ جس کے اوپر میں 0.7 میں یہاں سے کر دیتا ہوں 0.7 اور میں نے کنٹرول ایس کر دیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اسے دوبارہ سے ریفریش یہ پرانی اوپن ہے تو میں اسے جس میں اسے اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 پکسل ہے تو میں اگر اس کو اور چھوٹا گانے دیتا ہوں کیونکہ ایمیج بہت بڑی ہے تو جس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہی چینجز کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ 100 پکسل میں اس یہ کیوں کہا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے کہ آپ کو بنی بنائی چیز میں کھا تو آپ کو کرییٹیوٹی اگر آپ کو آنی چاہیے کہ کس طرح ایک رینڈومی کرییٹیوٹی بنا سکے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پروجیکٹ یا آپ کے پاس اسائیمنٹ ہاتی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا مطلب پروجیکٹ آتا ہے تو آپ ایزیلی کر سکیں اپنی کرییٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے تو میں سپل یہاں پہ 100 پکسل این کنٹرول ایس تو ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ تھوڑا سا کم ہوگا یہ آپ دیکھ سیں وہی مذہب پرانی سٹائل آ گیا سپل سی بات ہے اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب فردر آپ فور انفرمیشن لے گئینا چاہتا ہوں جس میں ہمارے پاس کیا ہو مطلب نیم ہو ای میل میں جس نیم اور ای میل ایڈ کروں باقی آپ ایڈ خود کر سکتے ہیں ایزیلی کیونکہ ٹائم ہم نے سیو کرنا ہے تو میں ڈیٹیل میں تو ابتار ہوں لیکن آپ نے اس پر ٹائم سیو ہوگا سپل سی بات ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ اور ہم نے ہیڈنگ بنانی کیونکہ یہ دیکھیں آپ نے جو بھی یہ کام کرنا ہے وہ ہیڈنگ کے اندر ہی ہم پھنڈال کر رہے ہیں تو میں اسی طرح ایک ہیڈنگ ٹو کے نام سے میں بناتا ہوں ٹائگ اور میں نے یہاں پہ ایک ہیڈنگ ٹو کے نام سے بنایا جس کے اندر میں نے نام اپنا لکھ دیا اُبید سپا سی بات ہے میں نے اپنا نام لکھ دیا اُبید and then میں کیا کرتا ہوں کہ میں let's suppose اپنا فون نمبر لکھ دیتا ہوں جیسے کہ میرا فون نمبر ہے نائن ٹو مطلب کہ نائن ٹو تری فور ایٹ ٹری سیون ٹو زیرو ون اوکے تو یہ میرا نمبر ہے سمپل سی اوکے تو یہاں تک تو ہم نے سمپل ایزی کر لیا تو میں جس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یار اس کا فیکٹ کیا پڑتا ہے کیا کوئی فیکٹ پڑ گیا یا نہیں پڑ رہا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا name لکھا ہوا آگیا اور میرا یہ مطلب فون نمبر آگیا تو یہ بلکل بیسیک ہے اور ایزی ہے اس کے بعد اگر آپ فردر ایڈ کرنا چاہیے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ہیڈنگ ڈالی ہے ان کا کچھ کلر کچھ ہیں جو مطلب کہ کچھ کلر ییلو ہو گرین ہو مطلب ڈیفرینڈ ہو تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہ اب آپ کے اوپر ہے سمپل آپ نے یہ جو ایچ ٹو ہے اب یہ جو ایچ ٹو ہے آپ نے سمپل یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ جائیں گے سمپل آپ نے سمپل یہاں پہ ہیڈر لکھنا ہے ہیڈر اور یہاں پہ ایچ ٹو لکھنا ہے بریکٹ اوپن اینڈ کلوز کرنا ہے اس کے اندر جو کچھ پی آپ مطلب کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلر دے سکتے ہیں لیٹس پوز میں یہاں پہ جو کلر دیتا ہوں وہ میں کیا دوں لیٹس پوز میں بلو دیتا ہوں تو میں بلو دیا اور کنٹرول ایس کیا اور میں جب اس کو ریفریش کروں گا تو دن آپ دے سکتے ہیں کہ دیفرنس تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ بلو ہو گیا تو یہ اس طرح آپ چینجز کر سکتے ہیں سپلسی بات ہے اب اس طرح میں مطلب فردر ضرورت نہیں ہے دو ہیڈنگ آپ مطلب یہاں پہ اپنی ای میل بھی ڈال سکتے ہیں اپنا جو بھی مطلب ڈیٹیل مطلب مین میں جو ڈالتے ہیں سپلس وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ تو ہو گیا مطلب فسٹ لائن ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح اب نیچے کچھ میں لکھنا سٹارٹ کروں مطلب اس لائن سے نیچے لکھنا سٹارٹ کروں جیسے کہ میں کوئی لکھتا ہوں کہ پرسنل ڈیٹا یا پرسنل ڈیٹیل اس طرح کی چیزیں میں لکھتا ہوں جس میں میں اپنا تھوڑا سا انٹرو دوں گا تو انٹرو دینے کے لئے تو سمپل میں نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پر میں آپ آتا ہوں مطلب ہیڈر کے باہر اور اچ آر کے باہر تو میں نے کہا کرنا ہے تو میں یہاں پر ایک ٹیگ لیٹس کووزنا آتا ہوں سیکشن سیکشن بظاہر خود کچھ بھی نہیں ہے یہ میں دوبارہ ہم پورامر کو بتا رہی ہیں یہ ایک الگ ٹیگ مطلب ایک ہیڈر سے ہم باہر نکل رہے ہیں ہم کچھ الگ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو یہ خود بخود اگر آپ اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ سیشن کو فی ایس ایس کے اندر ڈیٹیل میں آپ ڈیزائن کے دیکھتے ہوئے آپ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں مطلب سیشن کا ہائیڈ ویڈڈ یہ ہونے چاہیے سیشن کا بیک گرون کلر یہ ہونا چاہیے تو اس لئے آپ نے بالکل بھی گبرانا نہیں ہے یہ میں دوبارہ سے اپتا ہوں سیپل سیپار ہے اب سیشن کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہے اس کے نیچے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ آئے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک ہیڈنگ ڈالتا ہوں سیشن کے اندر ہے ہیڈنگ تو میں یہاں پہ ہیڈنگ ٹو ہی لیتا ہوں یا میں ہیڈنگ ٹو اوکے تو میں ہیڈنگ ٹو ہی لیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیشن کے اندر ہیڈنگ 2 ہے اور جو ہیڈر کے اندر ہیڈنگ 2 ہے تو اس میں دونوں میں یہ جو ہیڈر کے اندر ہیڈنگ 2 ہے یہ تو بلو کلر کا ہو جائے گا مطبع جو بیت یا میرا نمبر جو لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن جو سیشن کے اندر ہیڈنگ 2 ہے اس کے اندر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا یہی تو بیسیکلی اس کے ہے کیونکہ اگر ہم سی ایس ایس کے اندر اس طرح اگر منشن کرتے ہیں کہ جو ہیڈر کے اندر ہیڈنگ 2 ہے جس اسی پہ ہی آپ نے بلو کلر کیا کرنا ہے اگر میں جہاں پہ بھی ہیڈر کا ٹیگ لیتا ہوں اس کے اندر اگر میں ہیڈر کا ٹیگ لیتا ہوں تو وہ بلو کنوائٹ کرے گا لازمی لیکن اگر میں سیشن کے اندر ہیڈنگ 2 لیتا ہوں تو وہ کچھ بھی افیکٹ نہیں کرے گا یہ بہت ہی سیمپل ہے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں گا کہ let's pose میں یہاں پہ لگتا ہوں کہ personal detail میں یہاں پہ personal detail جس پہ میں اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گا then میں اسی کی اندر میں کرتا ہوں کہ paragraph لگتا ہوں پہراڈا گراف 今日ہ پہ کچھ بھی لگتا ہوں کہ اگر میں ہیڈر کا نا مکمل پہ مختلف پہ نہ بڑے موکمل کچھ بھی لگ سکتے ہیں میں شارفت اور انجینئر ہوں شارفت اور انجینئر ہوں مطلب آپ یہاں پہ مطلب جو بھی اپنے لیٹیڈ انفرمیشن یا کچھ بھی لکھنا چاہیے میں بیسے رینڈوم لی بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ نے اگر کوئی بھی سی وی وغیرہ دیکھی بھی ہوگا آپ گوگل سے دیکھیں تو آپ اس گوگل سے دیکھ کے ہی آپ کنوارڈ کر سکتے ہیں یا آپ مطلب کہ اگر آپ کو ایک سائیمنٹ ملی ہوئی ہے کہ آپ نے آر ایسٹ ایمل کے اندر بنانی ہے یا آپ نے سی ایس ایس کو یوز کر کے سی وی بنانی ہے تو آپ ایزی لکھا سکتے ہیں دوسری ہیڈنگ ڈالنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک ایچ آر کا ٹاگ ڈال دیتا ہوں سمپا سی بات ہے ایک چار کا ٹاگ میں کنٹرول ایس کیا سمپلی اور میں نے ایچ آر کا ٹاگ ڈال دیا تو میں یہاں پہ کنٹرول ایس کرتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں یار کیا فیکٹ پڑ رہا ہے اس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرسنل دیٹیل میں آیا اور پھر بلیک یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا تو اسی طرح اب میں نے کیا کرنا ہے تو ہم فردر دوسری بھی ہیڈنگ کو دیکھیں گے تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا میں آپ کو ایک ایک ہیڈنگ کے بارے میں ایک ایک سٹپ کے بارے میں بتاؤں گا پسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس جو پرسنل ڈیٹیل تھی اس کے ریلیونٹ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کے طرح سمپل اپنی انفارمیشن کچھ لکھ دی اور اسی طرح میں کیا کرتا ہوں کہ ایک اور ہیڈنگ میں لیتا ہوں اس میں سکلز کچھ ڈالتا ہوں جیسے کہ میری کچھ سکلز ہیں تو اس سکلز کو میں لسٹ میں کس طرح دکھاؤں گا اور میں کس طرح ایک پراپر آورویو دھوں گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے جیسا میں آؤٹوٹ لانا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہو میں اگر اس کو تھوڑا سا منیمائز کرو یہ دیکھیں میں اچیومنٹ کو نہیں لکھتا میں یہاں پر ڈریکٹ سکلز کو ہی لکھتا ہے کیونکہ سیم یہ تنگ ہے کہ آپ بھی اتنی طرف ایزیلی اس کو لگا سکیں جیسے کہ میں ایک ہیڈنگ دوں گا سکلز کی اور میں پھر یہاں پر لسٹ ایک لگاؤں گا جس میں میں یہ تین ویب ڈویلپمنٹ انڈرائیڈ اور پوٹو شاپ لکھوں گا اور میں پھر ایڈوکیشن اور ٹیبل کی طرف آؤں گا یہ بہت ہی انٹریسٹنگ اور ایزی تینگ ہے تو میں جس منیمائز کرتا ہوں یہاں پر اور میں کوڈنگی طرف آتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کو جس کو کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی اینڈ میں یہاں پہ کنٹرول وی کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ہیڈنگ کی جگہ میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں سکلز یہ میں نے سیمپل یہاں پہ سکلز لکھا ایک اور بہت امپورٹنٹ تینگ ہے کہ اگر تو آپ ہیڈنگ اور پیراگراف لکھتے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے یہ نیکسٹ لائن پہ چلا جائے گا جیسے کہ اگر آپ ہیڈنگ ٹیک کے سامنے اگر لیٹس پوز آپ نے ہیڈنگ ایک ایس ٹو اوپن کیا دن کلوز کیا ٹیک اور اس کے بعد جو کوئی بھی ٹیک لکھیں گے وہ نیکسٹ لائن پہ ہی آئے گا یہ سیمپل سی بات یہ آپ کو بتا ہونے چاہیے یہ سکلز ہے اب مجھے پیراگراف کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پہ بیسیکلی لگاؤں گا ایک لسٹ لگاؤں گا تو یہاں پہ ایک آرڈر لسٹ ہوتی ہے اور ایک ان آرڈر لسٹ ہوتی ہے تو مجھے کیوں کہ یہاں پہ ایک ان آرڈر لسٹ کی ضرورت ہے تو میں یہاں پہ ایک ان آرڈر لسٹ لگاتا ہوں اور اس کے اندر ایک اور ٹیگ ہوتا ہے لسٹ کا تو میں یہاں پہ ایک list کہوں گا تو سب سے پہلے میرے پاس list میں کیا آئے گا تو میں سب سے پہلے لکھتا ہوں کہ میری skill ہے وہ ہے web development تو یہاں پہ میں کیا لکھتا ہوں web development میں لکھ دیتا ہوں اسی طرح جو میری second skill ہے وہ کیا ہے جی وہ میرے پاس میں ctrl c کرتا ہوں یہاں سے ctrl v then ctrl v تو یہ میرے پاس تھری مطلب list بان گی تو اب میں نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ web development ہوا اور میں اسی طرح یہاں پہ کیا لکھتا ہوں کہ android development ہو گیا اور میں یہاں پہ فوٹو شاپ لگ دیا ہوں میری سکلزوں میں جائے جو لکھ دیتا ہوں تو فوٹو اور شاپ لگ دیا میں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور اب ایفیکٹ دیتے ہیں بسیقلی کیا بنتا ہے تو اوپن این بروزر کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بسیقلی کس طرح آپ کو شو ہو رہا ہے اب میں فردر آگے اسی طرح میں اینڈ پیج جیسے کہ ایڈوکیشن ہے اور اس کے نیچے میں ٹیبل کس طرح کر سکتے ہیں اور بیسیکلی کیا کیا ہم پراپٹیز لگائیں کہ ایک ٹیبل پراپرلی آؤٹلوک میں آئے اور بوری سیپل اور ایزی سٹیپ میں کیونکہ میں دیکھیں اس میں ملٹیپل ٹاپک سپیک آور کر رہا ہوں جس میں اب میں نے آپ کو لیسٹ کے بارے میں بتایا اس میں لائن کے بارے میں ایمیج کو انکلوڈ کیسے کر سکتے ہیں ہیڈنگ اور یہ جو بارڈر لگایا ہے مارجن لگایا ہے یہ کس طرح کر سکتے ہیں یہ میں تمام جتنے بھی ٹیگز ہیں وہ ساتھ سا ڈسکس کرتا رہا ہوں تو آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لینڈ سکنٹیز ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھنا بھی ہے تو میں اب کیا کرتا ہوں کہ جسٹ اس کو یا تو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس کو ملائس کرتا ہوں وہ ساتھ ساتھ میں یہاں سے ریفریش بھی کرتے آتے ہیں تو یہ کافی انٹریسٹنگ ہو جائے گا اچھ مفسی حاصل ہو گیا یہ تو یہاں سے ک knowing P اچھا اچھم ہے تو میں اچھم ہیڈنگ لے کیا ان شہصلا لیں اچھا غ留 یہاں پر کہ ایک ہیڈنگ ہیڈنگ اچھا ک آگا اس کے مواز میں اچھم پر کرتا ہے ت ہم chuckling اس کو کٹ کر سا کرنے کے بعد جب میں ریفریش کروں گا تو یہ نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایڈیوکیشن کیا آگیا اب میں کیا جاتا ہوں کہ یار ایک ٹیبل آئے تو سمپل سی بات ہے کہ ایک ٹیبل شو ہو جیسا کہ آپ کو یہاں پہ یہ شو بھی ہو رہا ہے یہ اس طرح کا ٹیبل جس میں کورسز ڈیوریشن یا میں لیول بول سکتا ہوں یا میں ڈیوریشن انسٹیٹیوٹ یا پرسنٹیج جو کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ سمپل کیا کروں گا کہ ٹیبل بنانے کی کوشش کروں گا تو اس کے لیے یہاں پہ ٹیبل کو دیکھنا ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک اس ر Pain angland ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس کا دیکھیں سب سے پہلے جو ٹیبل ہے ٹیبل کا جو، مارڈن آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ٹیبل کا مارڈن ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لیفت پہ پہلے debtY Māori m dzisiaj list تو ہم نے پیج پہ مارڈن لیا تھا لیکن اب ہم کیا کریں کہ جو سیکشن کے اندر ہے اس کے اندر بھی مارجن ہے مطلب جو بھی ٹیبل ہے اس کا لیٹ سے بھی مارجن ہے رائٹ سے بھی مارجن ہے اور اس کی وٹ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس ٹیبل کی وٹ بھی کتنی ہے تو ہمیں اس وٹ کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کا جو مارجن ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس کا جو بارڈر ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا تو اس چیز کو بہت ہی آسانی کے لیے میں کہہ کرتا ہوں سب سے پہلے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کے نیچے میں نے کیا ایک لگانا ہے ٹیبل تو میں سیمپل یہاں پہ ایک ٹیبل کا ٹیگ یہاں پہ سیمپل میں لگوں گا اور ٹیبل آ گیا تو ٹیبل کو کچھ اندر ڈالنے سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس کا سی ایس ایس کچھ میں اوپر انکلووڈ کرتا ہوں یہ بیسیکلی جو سی ایس ایس ہے یہ ایک انٹرنل سی ایس ہے جو ہم ایس ٹی ایمل فائل کے اندر ہی لکھتے ہیں تو میں یہاں پہ سٹائل کے اندر گیا اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ سیمپل یہاں پہ جاتا ہوں کہ میں یہاں پہ ٹیبل لکھتا ہوں اور میں اس کے اندر آپ رولز کچھ اپلائے کروں گا سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہ آپ کو ٹیبل کا ٹیگ ملے ٹیبل کا ٹیگ ملے اس کا کچھ مارجن ہم فکس کرتے ہیں جیسے کہ میں مارجن رکھتا ہوں یہاں سے مارجن کیا رکھتے ہیں جی لیکس پوز مارجن یہاں پہ لیفٹ رکھتے ہیں تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں جی لیفٹ مارجن کتنا ہو جی ٹین پرسنٹ ہو جائے مطبکہ میں ٹین پرسنٹ رکھتا ہوں مارجن ایک اور بھی بہت زوری ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہے کہ جو آپ مارجن رکھتے ہیں یہاں اس کے اندر پھر کنسیڈر ہوتا ہے یہ اوہرال ونڈو کے اوپر کنسیڈر نہیں ہوگا جیسے کہ میرے پاس جو ٹیبل ہے یہ کس کے اندر آ رہا ہے یہ سیشن کے اندر آ رہا ہے جو مطبقہ ہیڈنگ ہوگی یا جو بھی ہم بات کرتے ہیں جو لازٹ یہ نہیں ہے آہ ہمارے پاس یہ آہ یہ جو بھی ہمارے پاس جو ایک آر ہے اب اس ایک آر کے نیچے ہمارے پاس ہیڈنگ ہے تو اب اس کو دیکھ کے یہ بسکلی سیجن لے گا کہ اس کا لیفٹ رائٹ یا اب یا بارٹم سے کی طرح مارجن ہے یہ اگرال ونڈو کو دے کے نہیں لے گا تو میں اگر لیٹس پوز اگر ٹیبل مارجن لے رہا ہوں ٹین تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لاسٹ ہیڈنگ ہے ایڈوکیشن کی اس سے لیفٹ رائٹ اپ اور ڈاؤن سے کیا کرے گا کہ مارجن لے گا اگرال جو بارڈی کے اندر پھر یہ مارجن لے گا سیشن کے اندر کیونکہ یہ بیسیکلی مارے پاس لاسٹ جو مارے پاس ٹیگ تھا وہ ایچ ٹو کا تھا اگر تم بارٹم سے لیتے ہیں تو ایچ ٹو سے ہی کنسیڈر کر گیا اس لیٹس پوز مارے پاس یہ ہے مارے پاس ایڈوکیشن ہے اگر میں ٹاپ سے لیتا ہوں مارجن کتنا لے لو فائی پرسنٹ لے لو تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنس فائی پرسنٹ کا ہی ہے یہ جو ٹیبل کا ہے اس لیٹس پوز یہاں پہ ٹین پرسنٹ اور ہم ٹوٹل ویٹ ایٹی پرسنٹ رکھ لیتے ہیں تو میں اسے چیز کو 온ٹیو کرتا ہوں اور ہاں پہ میں اپلائے بھی کرتا ہوں جیسے کہ مارجن لیٹس میں نے ٹین پرسنٹ رکھا اور مارجن میں یہاں سے رائٹ رکھتا ہوں سمپل سی بات ہے کہ میں یہاں پہ مارجن رائٹ رکھا اور اس کو بھی میں ٹین پرسنٹ ہی رکھتا ہوں تو اب یہ آپ دیکھیں کہ لیفٹ اور رائٹ سے مطلب کہ ٹین پرسنٹ ابھی تک شو نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی وہ بارڈر کو کنسیڈر نہیں کیا کہ میں یہاں پہ بارڈر رکھتا ہوں میں یہاں پہ بارڈر آپ کلر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بارڈر کولیپس کے نام سے ایک ہوگا ہمارے پاس پرابٹی ہوگی تو میں یہاں پہ کیا رکھتا ہوں کہ بارڈر یہ ہمارے پاس آگیا جسے وہ فکس کر دیتا ہے تو میں یہاں پہ ایک لائپس آگیا اور کنٹرول ایس اسی طرح میں اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اور میں یہاں پہ جا کے میں اس کو کیا کروں گا جس ریفریش کرنے کو شکل کروں گا یہ پرانی ہے اور یہ میرے پاس مہوں ہے تو میں اسے یہاں سے اگر ریفریش کرتا ہوں تو پھرلا ال کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے کیوں وہ فیکٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے کچھ ڈیٹا انٹر نہیں کیا اس میں تو یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد میں ایک تیبل ہے اس کی میں ورث بھی کہتا ہوں یار میں ورث پہ اس کی فکس کر دوں تو میں یہاں پہ اس کی ایٹی پرسنٹ ورث رکھ دیتا ہوں لیفٹ اور رائٹ سے ایٹی پرسنٹ ورث بھی ہو گئی ہے تو یہ جی سمپل سے بات ہو گئی اب یہ اس مطلب سمپل ایک ڈبا سبان ابھی تک ہمیں کوئی شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ایک تیبل تو فکس کر دیا وہ بھی ہم اسی طرح کریں گے جیسے کہ ہم نے ٹیبل کو کیا تو میں سب سے پہلے جاتا ہوں یہاں پہ ٹیبل میں سب سے پہلے آپ کوئی پتا ہوگا کہ ٹیبل میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک رو ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مطلب سب سے پہلے رو ہوتی ہے پھر اس کے اندر یا تو ٹیبل کی ہیڈنگ ہوگی یا ٹیبل کا ڈیٹا ہوگا تو اس کے لئے میں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے پاس یہاں پر ایک تیبل کی رو ہوگی سمپل سی بات ہے یہ تیبل کی رو ہے تو اس کے اندر کچھ تیبل کی ہیڈنگ بھی ہوگی کیونکہ سب سے پہلے ہم ہیڈنگ لے کی آنا جاتے ہیں تو تی ایچ کے نام سے میں تیبلHeading لے کی آنا جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ایک ہیڈنگ لے کی آ رہا ہوں جسی لیول ایک مطلب کہ ہیڈنگ لیول ہے جس میں میں جو بھی مطلب داننا چاہتا ہوں پھر کنٹرول بھی میں یہاں پہ اسی طرح بات کرتا ہوں کہ میرے پاس ڈیوریشن ہے تو میں ایک یہاں پہ ڈیوریشن ڈالتا ہوں اور سمیلرلی میں جو تھرڈ ون ڈالوں گا اس سے میں کیا ڈالتا ہوں انسٹی ٹیوٹ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ انسٹی ٹیوٹ یعنی یہاں پہ ڈال دی ہے جو بھی آپ مطلب کہ انسٹی ٹیوٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سیتے ہیں میں یہاں پر کنٹرول ایس کر رہا ہوں تو جو مسٹیک ہے ورڈز کی یا الفہ بیٹھ کی وہ آپ دیکھ لیجئے گا اتنا کوئی ایشو نہیں ہے جو مین ابجیکٹیو ہے وہ آپ سے وہ دیکھیں تو میں جس کنٹرول ایس کر رہا ہوں تو کنٹرول ایس کرنے کے بعد جب میں اس سے ریفریش کروں گا تو دیکھتے ہیں کیا افیکٹ پکتا ہے تو اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیول ڈیوریشن اینسٹیٹیوٹ تو یہ ہمارے پاس یہ شو ہو رہا ہے تو ابھی تک تو جس ہم نے ٹیبل کیا مطلب کہ اس طرح کی ہمارے پاس شو ہوئی یہاں پہ اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ نیچے بھی مارجن رکھنا چاہتے ہیں باٹم بھی تو آپ سمپل باڈی پہ جائیں اور باٹم رکھ دیں تو یہ نیچے سے باٹم ہو جائے گا جیسے کہ میں آپ کو آپ کے سام نہیں ابھی چینجز کروں گا تو میں یہاں پہ باڈی پہ آیا اور جیسے کہ یہ ٹاپ پہ اسی طرح میں یہاں پہ مارجن رکھتا ہوں باٹم پہ تو مارجن تو باٹم یہ ہو گیا تو میں کتنا رکھتا ہوں میں لیٹس پوچھ ٹین پرسنٹ ہی رکھتے ہیں تو یہ کافی مطلب کہ انٹریسٹنگ ہو جائے گا ٹین پرسنٹ رکھا کنٹرول ایس کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیچے سے گیپ آ گیا تو یہ جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے انٹریسٹنگ بیلڈ ہوتا جائے گا تو باقی یہ ہے کہ آپ اگر یہ ٹیکس کا سائز انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پروپٹیز ہے فونت فیملی تو جیسے کہ میں یہاں پر کرنا چاہوں تو یہ جو بھی مارکس پیراگراف ہے تو یہسیکلی سیشن کے اندر ایک تی ہے پی کا تیگ اس کے اندر ایزی کر سکتے ہیں یار میں تو کا پر کر ہی بتا دیتا ہوں لیٹس میں کے اندرے پاس نیچے ایک سیشن کے اندر ان کی ایک پاراگراف ہے تو میں ستائل کے اندر آیا میں اس تیبل کے اوپر ہی اس کو ڈیفائن کرتا ہوں جیسے کہ میرے پاس ہے سیشن سیشن ہے اور سیشن کے اندر ایک پیراغراف ہے پیراغراف کا میں سب سے پہلے فونٹ فیملی یا فونٹ سائز میں کرتا ہوں کتنا رکھتے ہیں اس کو یہاں پہ میں ٹونٹی فکسر رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد فونٹ فیملی یہاں پہ فونٹ فیملی آ جاتا ہے تو میں یہاں پہ ایک رائل یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس بولٹ آپ کر سکتے ہیں یا بولٹ مطلب کہ سٹائل آپ ایک ہوتا ہے فونٹ سٹائل ایک ہوتا ہے وہ آپ بولٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں جی بولٹ بیو ایل بی بولٹ ہو گیا فلٹرول ایس تو اگر آپ دیکھیں گے چینجیز اس لیے ہوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح چینجیز ہو گئی ہیں تو یہ ہمارا بیسیکلی یہ تو بات نہیں ہے لیکن اب ہم فردر آگے بات کرتے ہیں ٹیبل کے ریلیونٹ تو اگر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب بیسیکلی میں چاہتا ہوں یار جی جو ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے نا لیول ڈیوریشن اور انسٹیٹیوٹ یہ ایک پراپر کسی بلوک باکس کے اندر ہے تو یہ باکس کے اندر کیسے آئے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپل میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں سب سے پہلے تو ایک ٹیبل کا جو ہیڈنگ ہوگی اور اسی طرح جو ٹیبل کا ڈیٹا ہوگا جا تو میں ٹی ڈی اور ٹی ایچ یہ دونوں میں ایمپلیمنٹ کر رہا ہیڈا تو کیا ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو وہ یہاں پہ میں بارڈر بارڈر رکھوں گا سمپلاسی بات ہے میں چاہتا ہوں میرا بارڈر ہو یااں پہ میں direct پہلے تو بارڈر یہاں پہ بارڈر میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس کی ویٹھ ہے وہ 42px کی اور اس کے بعد ایک solid ہو اور اس کا جو کلر ہے وہ black ہو یا آپ جو بھی رکھنچا تہارا میں یہاں پر بلیک رکھتہ ہوں یہاں پر بلیک ہو گیا یہاں پر بلیک ہو گیا اس کے بعد آپ کیا ڈیفرنس چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کا ٹیکس ہے اگر آپ سنٹر میں رکھنچا چاہتے ہیں سنٹر پر آ جائے گا اگر آپ اس کوativity پر آ جائے گا تو میں اس کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں ایک ٹیکس اور مورک لیکن pen میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آئے وہ لیفٹ پر آئے اور اس طرح میں چاہتا ہوں کہ یار جو بھی ڈیفرنس آئے میں اس کو پہلے ایک سکیوڈ کر کے دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایک پیٹ پڑتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح آرہا ہے لیکن آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ یہ جو ہمارے پاس لیول آرہا ہے یہ بلکل ساتھ جڑا جڑا آرہا ہے باٹر کے میں چاہتا ہوں یہ بلکل ساتھ نہ آئے جبکہ اسے سپیس آئے بہتر لکھ پڑتی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک پیٹنگ کا ایک ہم پروپٹی ایڈ کریں گے تو سمپل کہ یہاں پہ پیٹنگ آیا ہوں اور پیٹنگ کیا ہوئے میں یہاں پہ کرتا ہوں یہاں پہ پیٹنگ لیفٹ رائٹ باٹم یا اس طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اوہرال دیکھ رہا ہوں تو یہ ہر سائٹ سے کیا کرے گا فائی پکسل یہ ایڈ کر دے گا پیٹنگ اور سپیس ایڈ کر دے گا تو اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھئے گا اس کی اوٹ پورٹ تو میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک مدد ایفیکٹ پر رہا ہے سمپل سی بات ہے تو اب میں آتا ہوں یار اس کے دیٹا دیکھ رہی ہے تو ہم نے جس ہیڈنگ دیکھ لینا تو اب اس کا ڈیٹا اور ہیڈنگ دونوں پہ ہی سیم یہ بارڈر ایمپلیمنٹ ہوگا تو میں جس یہاں پہ آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ جس ایک ہمارے پاس رو آگئی تو اس طرح میں کیا کروں گا کہ اب سیکنڈ رو ہے جی ہمارے پاس تو میں یہاں پہ ٹی آر ڈالتا ہوں تو ٹیبل رو ہے ٹیبل رو ہے لیکن اب اس کے اندر ٹیبل دیٹا ہوگا ٹیبل دیٹا ہے تو لیول میں لیٹس پوز میٹرک ہی بات کرتا ہوں یا میٹرک یا انڈر جو بھی آپ بات کرنا جاتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لیسے ہیں جیسے کہ میرا سسپلی میٹرک ہے لیول میٹرک ہے اور ڈیوریشن اس کی کیا تھی جی تو اس کی ڈیوریشن ہمارے پاس میں جہاں پہ لکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پین سے لے کر جی میں نے کمپلیٹ کی سیونٹین تک تو یہ ہو گیا اسی طرح سیمیلرلی میں یہاں پہ کیا ایڈ کرتا ہوں ٹی ڈی اور انسٹیٹیوٹ میرے پاس ہے آرمی پبلک ای پی ایس رواد ہم کر دیتے ہیں یہاں سے رواد اسلام آباد تو یہ ہو گیا جی اب اسی طرح میں یہاں پہ سیکنڈ جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی کو میں جس کنٹرول یہاں سے میں کنٹرول سی انڈ دن کنٹرول بی تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو انڈ دن کنٹرول بی اور یہ میں میٹرک کی جگہ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے ڈگری کی بات کرتا ہوں کیونکہ ساوٹ فیئر انجینئرنگ یا ایس بی ایس سی میں کرتا ہوں بی ایس ای لکے بیچولر ساوٹ فیئر انجینئرنگ تو یہ ہمارے پاس اس کا ٹائم کیا تھا یہ ہمارے پاس تو نائنٹین تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ میں نائنٹین جا آپ یہاں پہ ٹو ٹو لگ سکتے ہیں جا آپ جو مطلب آپ کی ڈیوریشن ہے آپ وہ لگ دیں اور جو انسٹیٹوٹ ہے وہ کسٹ اسلام آباد میں یہاں پہ کیپٹل یونیورسٹی یا سائنس ان ٹیکنالوجی یہاں پہ کسٹ اسلام آباد ہو گیا یہ کنٹرول ایس کیا اور انڈ پہ ہم نے آپ یہاں پہ فردہ جتنا بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں بس آپ نے یہاں پہ ٹیبل رو ایڈ کر لی ہے اور یہاں پہ آپ جتنا بھی ڈیٹا ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی لیول ہیں جو بھی اس میں ایڈیشنل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب اس میں تیبل کے بعد کیا کرنا چاہتا ہوں یہ لیٹس پوز میں یہاں پہ دوبارہ سے ایک لائن لے کے آنا چاہتا ہوں جو یہ کنٹرول ایس ہو گیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ جسٹ اس کو کنٹرول ایس کریں گے تو اب آپ یہ افیکٹ دیکھیں گے تو کتنا خصورت بن جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک بیوٹی فل ایک امپیکٹ پر رہا ہے کہ آپ نے ایک سی وی بنائی ہے ایڈکیشن اور آپ نے اس طرح کی یہ ڈیٹیئر لکھی ہے ابھی تو میں نے بلکل بیسک سی لکھی ہے تو بیسکلی یہ جو میرا آئیڈیا ہے کہ میں نے خود مطلب کہ یہ رینڈبلی بنانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے ایک پکچر دیکھی تھی گوگل پہ میں نے سی وی اور میں نے اس میں مطلب تھوڑا بہتا کنورٹ کرنے کی کوشش کی یہ آلکا پھلکا تو میں آپ کو بیسکلی وہ پکچر بھی دکھا دیتا ہوں جو میں نے بیسکلی آئیڈیا لیا تھا تو یہ ہمارے پاس ہے وہ بیسکلی جو پکچر تھی تو یہ مطلب ویسے ہی ایک تیمپلر تھا تو میں نے کہا یار کہ اس ہی طرح کی میں ہم کوشش کرتے ہیں بنانے کی تو آئیڈیا میں نے یہاں سے لیا لیکن اس کو کیونکہ یہ بلکل سمپل پکچر تھی تو اس کو میں نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہاں بھی ٹیبل بغیرہ اس طرح کوئی نہیں تھی میں نے پھر اس میں فردر انوالمنٹ کی تو ای ہوک کہ سی وی بنانا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا تو اگر آپ کو بیسک سی وی کی قبال کرتا ہے یا مجھے سی وی بنا دو ایش ٹی ایمیل یا سی ایس ایس کو یوز کرتے ہوئے تو آپ ایزی سے بنا لوگے اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفکلٹی آتی ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں آپ مجھ سے کومنٹ کر کے یا آپ اس ویٹس ایپ نمبر پر یا آپ میرے گروپ جو فیس بوک کا گروپ ہے اس پہ آپ مجھ سے انوالمنٹ کر سکتے ہیں مجھ سے کومیونکیشن کر سکتے ہیں تو ابھی تک سی وی آئی تنگس ہو کہ آپ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ ایزیلی سی وی بنا سکتے ہیں اگر پھر بھی اگر سی وی میں کوئی پرابلم آپ کو آتی ہیں تو مجھے آپ کومنٹ سکشن میں بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو ریپلائے کروں گا تو ابھی تک ہمارے پاس ایک پریکٹیکل کمپلیٹ ہوا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ویب سائٹ کس طرح بنائے تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک ویب سائٹ بنانا سیکھ پائیں گے اوکے گائز تو اگر آپ نے ابھی تک سی وی کریئٹ کرنا سیکھ لیا ہے جو میں نے آپ کو سکھا ہی ہے تو آپ ایک پروفیشنل سی وی کریئٹ کر چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اگر کوئی بھی آپ کی پاس ایسا اگر پروجیکٹ آتا ہے کہ آپ مجھے سی وی بنا کر دیں ایشکی ایم ایل سیس اس کو یوز کر کے تو آپ ایزیلی سی وی بنا کر اس کو دے سکتے ہیں یہی میکنڈ یہی پروسیجر فالو کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں جس بیگراؤنڈ پر کلر چینج کر دیں کچھ ہیڈنگ کا سٹائل کچھ اس طرح چیزیں چینج کر کے آپ اس کو ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اوکے تو اب ہم نے سی وی کریئٹ کرنا دن کر دیا اس کو ہم نے ایک کمپلیٹ ایک پروسیس کو فالو کرتے بھی ہم نے ایک سی وی کو کریئٹ کر کے ہم نے سیز دی کر لیا یہ فولڈر سی وی کا ہے اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایک ویب سائیڈ بنائیں گے سمپل ویب سائیڈ بنانی ہے تو میں بیسک سے لے کر چلوں گا کیونکہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں اور واقع ہی کچھ سیکھیں کیونکہ مجھے خود میں ایسا فیل کرتا ہوں میں خود ایسا فیل کرتا ہوں جسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا کیوں میں ایسا فیل کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اسی لیول پر آکے سمجھا سکوں جس پہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ مجھے بھی سٹارٹنگ میں کچھ سمجھ نہیں آتا جب میں ویڈیوز دیکھتا تھا کوئی اسی طرح کو سمجھاتا نہیں تھا لیکن اب ایک ایک سٹیپ مطلب بلکل زیرو لیول سے لے کر جب آپ ہنڈرٹ لیول پر جائیں گے تو ایک سٹارٹ سے ایڈوانس لیول کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو سارے کے ساروں سٹارٹنگ سے ہی سٹیپ سمجھانے کی ہیں اگر سٹارٹنگ سے بیس ہی سمجھ نہیں آتی تو آپ بیلڈنگ کیسے بنائیں گے اگر بیس ہی کچھی ہے یا بیس ہی ایسی خراب ہے تو جب آپ بیلڈنگ بنائیں گے تو آپ کا فائدہ نہیں ہے تو میں نے ایک جنرل ٹاپ میں آپ ایک ایک سمجھ سمجھا ہی ہے تو سمپل میں کیا کروں گا کہ ایک اور یہاں پر فولڈر نہ ہوں گا تو میں یہاں پر ایک ویب کے نام سے فولڈر بناتا ہوں تو ہم ایک ویب بنانے کوشش کریں گے تو میں آپ کو ایک بیمو کے طور پر دکھاتا ہوں کہ مطلب کس طرح کی اوٹوٹ آئے گی تو آپ نے ویسے پہلے بھی دیکھا تھا تو میں آپ کو یہاں پر ایک دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ ایک بیگراؤنڈ ایک ایمیج ہے اس پر ایک مطلب اینیمیشن ٹائپ اس طرح کے یہ دیکھ سکتے ہیں فلوک کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ منیو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا اور اس طرح یہ کچھ آرٹیکل ہے اور اس طرح یہ فٹر ہے تو سب سے پہلے آپ کو لے آؤٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو لے آؤٹ کے بارے میں نہیں پتا تو آپ جسٹ یہاں پہ گوگل پہ جائیں اور ایزیلی لے آؤٹ کے بارے میں لکھیں کہ لے آؤٹ ان ایش ٹی ایمیل کیا ہوتا ہے تو آپ ایزیلی وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ بیسک بلکل نہیں ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل کر کے دکھاؤں ایک ویب سائٹ بنا کے دکھاؤں تو اس کے لئے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ابھی تک یہ یاد رکھئے گا جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ہی اگر سی وی کی بات کی ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں ایک ہی ایش ٹی ایمیل کی فائل نہیں ہے تو اگر آپ پس چھوٹا سا پروجیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ سی وی بنانا تو آپ اسی کے اندر سی ایس ایس بھی انکلور کر سکتے ہیں ایس ٹی ایمیل کی فائل کے اندر ہی تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ اگر بات کریں کہ سی ایس ایس بہت لنتی ہو یا بہت زیادہ ہو تو کمپلیکیٹیڈ ہوگی ایس ٹی ایمیل فائل کے اندر لینے کیلئے جب آپ پاس ملٹیپل پیجیز ہوں گے تو دین آپ کے پاس جو بیسٹ میں آپ کو ڈوائز دوں گا وہ آپ ایک الاغ سی ایس کی فائل بنائیں اور ایک الاغ ایس ٹی ایمیل کی فائل کسی ایس ڈ沙ان گیورہ اس ٹی ایمیلati کے لیے تو میں یہاں پر کیا کروں کہ سیمپل میں یہاں پر سب سے پہلے بناتا ہوں ایک ایس ٹی ایمیل کی فائلangs تو میں یہاں پر و cor leaf and then میں similar nie یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ ایک اور یہاں پر فائل بناتا ہوں یہاں پہ میں سمپل اس کو کیا کرتا ہوں کہ w ہوئی لکھتا ہوں and w and یہاں پہ اسی طرح میں index سی لکھتا ہوں index یا میں یہاں پہ اسے style بھی لکھ سکتا ہوں style and اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا رکھنا ہے css لکھ دینا ہے تو css تو یہ میں okay کیا and yes کر دیا تو آپ یہ دے سکتے ہیں html کی فائل الگ ہے اور css کی الگ ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میں سمپل اس کو open کروں کچھ بھی نہیں ہوگا تو میں direct یہاں سے میں اسے open کرتا ہوں sublime text کے اندر تو میں یہاں سے open کیا sublime text okay تو یہ آگیا تو میں سمپل یہاں پہ html لکھتا ہوں تو یہ آپ کے پاس آگیا سمپل سی بات ہے میں آپ کو ایک step لے کے چلوں گا تو سب سے پہلے یار کیا ہوتا ہے کہ اگر layout کے بارے میں سمجھاؤں تو میں آپ کو سب سے پہلے تو انٹرنیٹ پہ google پہ جا کے بتاتا ہوں basically layout کیا ہوتا ہے تو پھر یہاں further move کرتے ہیں وائز آپ کو تھوڑی بہتی confusion ہوگی کیونکہ میں ساتھ ساتھ یہ revise بھی کروا رہا ہوں جتنا بھی یہ csssg sdml کے بارے میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک practical کر کے بھی بتا رہا ہوں تو چلیے ہم google کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ google کی طرف آتا ہوں google chrome کی طرف اور انڈے ہم یہاں پہ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ STML and layout تو یہ layout یہ ہم نے کیا انڈے ہم یہاں پہ یا آگ پہ جو ابھی W3 school ہے یہ دیکھ سکتے ہیں و3 school کا آپ دے سکتے ہیں کتنا یہ basic سمجھا ہے basically میں اس طرح کی layout کی بات کر رہا ہوں تو اس layout پہ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پہ پہ تک ہائیڈنگ ہے حیڈنگ نظرد تر کے آتا ہے کہ لوگو آتا ہے یا اس طرح چیزیں آتی ہیں تو اور اس طرح یہ نیوگیشن بار ہے اور اس طرح یہ ایک آرٹی کھال ہے اور یہ ایک پوٹر ہے تو ہم بھی بیسک اسی طرح کی ہی سنیریو کو لے کے چلیں گے تو یہ تو ایک بیسک ہے ایک جنیریک ٹارمنٹ لیکن آپ اگر ویب سائیڈ نہ دیں تو اس میں یہ کس طرح ایک دیزائن کر سکتے ہیں ایک مطلب اٹریکٹیو میں کس طرح یوزر کو اٹریکٹیو کر سکتے ہیں کہ آپ میری ویب سائیڈ کو جوز کرو آپ مجھے اپنا پروجیکٹ دو میں آپ کی پروجیکٹ پر کام کروں گا میں اس طرح آپ کو دیزائن بنا کے دوں گا تو اس پر میں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بیسک سمپل وہی سٹیپ ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے لیکن یہ ایک اٹریکٹیو میں آپ کو بتایا ہے جس میں یہ دیکھیں ہیڈر کے اندر ہی ایک بٹنز ہیں اور نیوگیشن بار میں بھی ایک بٹنز ہیں یہ بیسکل یہ ایک آئیڈیا ہے ایک کلاث بیزائن کا جس میں ایک مطلب کلاث جو ہم مطلب اون لائن پرچیزنگ سیلنگ ہوئے رہا اس طرح کا سمیہ رہی ہو جس میں ٹیلرنگ سسٹم بھی ہے کہ اون لائن آپ کار سکتے ہیں یہ ایک بلکل بیسک ہے مطلب اتنی ایڈوانس پیننگ لیکن یہ سٹارٹ اپ آپ نے یہ بیسٹ ہے اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ بڑی سے بڑی ویب سائٹ اگر آپ نے بنانی ہو تو یہ آپ کی بیسک اس طرح کی ویب سائٹ کرنا آپ کو آنی چاہیے یہ آپ کی منیٹری ہے لازمی ہے کہ آپ یہ کریں میں سیکھ ہوں تو میں یہاں پہ محمدای کرتا ہوں اب ہم start پتے ہیں تو کیا سب سے پہلے Bead body군 میں کیا ہونا چاہئے میں یہاں پہisiert میں آتا ہوں ہو شائ Canad یہ کی اچھے کوئی پاس سیکھٹ ہے اپن کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ چھوجڑ دیں تو میں یہاں پہ کرتا ہوں سب سے کہلے میں چاہتا ہوں یار جو گھڑے آیا چیز قدروں کیا بڑی کیا چیز اپلائے کروں کیا ہم یہاں پہ کچھ بیب کر دیں تو تو چلیے بیب دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے لازمی ہے کہ مجھے یہ بارڈی لکھنا پڑے گا تو یہ بارڈی اور میں یہاں سے چاہتا ہوں یار کتنا مارجن ہونا چاہیے لیٹس پوز رائیڈ لیفٹ اور ٹاپ سے یا بارٹم سے میں کہتا ہوں فائیف پکسل مارجن ہو جائے کافی ہے اتنا کافی ہے اور اس کے بعد پیڈنگ اگر آپ کتنی دنے جاتے ہیں پیڈنگ میں فیلال کو ہی بن دیتا تو میں یہاں پر زیرو پکسل کرتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی آپ ٹیکس فونٹ ہے وہ ارائیل رکھنا چاہتے ہیں تو ارائیل رکھ لیں مطلب کہ فونٹ فیملی ہے تو میں یہاں پر فونٹ فیملی تو یہاں پر فونٹ فیملی رکھتا ہوں تو ارائیل آئی ایل جو بھی آپ مطلب رکھنا چاہتے ہیں یا میں کٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ آپ نے ایک فونٹ مطلب بیسک باڈی پہ اوورال باڈی پہ اپلائے گا دیا باڈی کے اندر سب سے پہلے کے آئے گا تو ہیڈر ہی آئے گا تو میں یہاں پر ایک ٹیگ لگاتا ہوں ہیڈر کا تو ہیڈر ہو گیا تو اب ہیڈر میں یہاں پر بات کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے ہم اسی چیز کو فالو کریں گے تو ہیڈر کا کیا ہے سب سے پہلے جو ہیڈر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوورال ہیڈر ہے جتنا بھی ہے اس میں ایک مارے پاس اس میں بیگراؤنڈ بھی ہے اس کا کچھ فکس سائز ہے اور اس ہیڈر کے اندر لوگو ہے اس ہیڈر کے اندر کچھ لسٹ ہے تو ان سب کو پہلے ہم ڈرا کریں گے اس سب کو پہلے ہم بنائیں گے ثان NFA مو کریں گے سٹیب ب سٹیب کیونکہ کیسے بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مطلب ہے میں نے کیا کرنا ہے کہ جو ہیڈر ہے اس ہیڈر کو پہلے سب سے پہلے میں نے ویٹ دینی ہے اس کی ویٹ کتنی ہوگی میں ہندر پرسن رکھتا ہوں اس کی ویٹ ہوگی اس کی ہائٹ کتنی ہے فلحال کے لیے میں جو ہائٹ ہے وہ میں 400 رکھ لیتے ہیں 400 پکسر رکھ لیتے ہیں مطلب اتنی اس کی ہائٹ ہوگی ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہ جو اس ہیڈر ہے اس کا میں کہتا ہوں کچھ ریڈیس کی وہ بارڈر ریڈیس مطلب جس پہ وہ تھوڑا سا روٹیٹ ہوتا ہے ہلکا ساگر میں یہاں پہ آپ کو دکھا سکوں یہ جو ہلکا سا روٹیٹ ہوا گیا یہ جو بلکل کارلر سے یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بارڈر ہے نا اس کے بیگراؤنڈ پہ ایمیج آئے تو ایمیج آئے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں بیگراؤنڈ ایمیج بھی آئے اور ساتھ یہ جو لائٹ بلیک ہے وہ بھی آئے تو اس کے لیے آپ کو کون سے پرپریہ آپ دے سکتے ہیں کہ بیگراؤنڈ پہ ایمیج بھی ہے اور لائٹ سا بلیک بھی ہے مطلب کہ ہلکا پھوکا یہ بلیک بھی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ایٹ پرابٹی ہے تو اس کے لیے آپ ایک بیگراؤنڈ آپ کے پاس ایک ایمیج آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو ایمیج کے لیے یہاں پہ آپ لینئر یہاں پہ لگاتے ہیں لینئر گریڈینٹ تو یہاں پہ آپ لینئر گریڈینٹ لگائیں گے یہ آپ کے پاس گریڈینٹ لگا اور اس کے بعد اب آپ نے جو مین امپورٹن جو کام کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ اگر آپ اس چیز کو کلر دینا چاہتے ہیں یا آپ مطلب کسی چیز کو کلرینگ بغیرہ پر افیکٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلیک کلر آئے تو آپ پاس آر جی بی اے کی ایک پرابٹی ہوتی ہے جو آپ اس کے اندر لکھتے ہیں ایک ترم ہوتی ہے کی ورڈ ہوتا ہے تو یہ آپ کیسے کریں گے سمپل میں یہاں پہ لکھوں گا آر جی بی اے اور اس کے اندر اب آپ نے یہاں پہ فور ٹامز لگانی ہے سب سے پہلے میں زیرو زیرو لگا رہا ہوں کیونکہ میں کوئی اس پہ بیک افیکٹ نہیں کرنا چاہتا اور زیرو پوائنٹ فائف ہوتا ہے تو یہ بلکل مطلب لائٹ سا بلیک کرتا ہے اور اس طرح آپ کو یہاں پہ دوبارہ کمہ لگانا پڑے گا اور آر جی بی اے لگانا پڑے گا دوبارہ سے اور یہ ساری ساری پرابٹی دوبارہ سے ہوگی تو یہ کنٹرول سی کیونکہ یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے لیکن آپ کو یہ اس طرح ایڈ کرنا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیک اینڈ پر اس طرح کا افیکٹ آئے تو اب یہ بے شک اس طرح کی پرابٹی کو آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں تو اس طرح میں کمہ لگا ہوں گا اور اب یو آر ایل جہاں پہ بھی وہ پڑی ہوگی پرابٹی جہاں پر یہ پکچر پڑی ہوگی وہاں کا آپ نے بس وہ مطلب کے نیم دے دینا ہے جیسے کہ لیٹس پوز میں اگر یہاں سے کوئی اپنا کچھ پکچر لے گیانا جاتا ہوں تو سمپل سب سے پہلے مجھے پکچر ایڈ کرنی پڑے گی تو میں یہاں سے کون سی پکچر ایڈ کروں لیٹس پوز یہ ہے میرے پاس پکچر تو میں اس کو کاپی کروں گا کوپی کرنے کے بعد یہ ایچ بی ٹو کے نام سے ہے تو میں اس کو کہاں پہ پیسٹ کروں جہاں پہ یہ میرے پاس اوپن ہے ویب سمپل سی بات میں کنٹرول دی کر دوں گا یہاں پہ تو ایچ بی ٹو جے پی جی کے نام سے تو میں یہاں پہ بنیمائز کیا اور کیا میں لکھتا ہوں ایچ بی ٹو ڈاٹ جے پی جی تو میں نے سمپل یہاں پہ یہ کر دیا کنٹرول ایس کیا اب ہم چیک کرتے ہیں اس پر ایفیکٹ کیا پڑتا ہے تو یہ جسٹ ہم ایفیکٹ دکھتے ہیں کہ اس کیا پڑ رہا ہے تو فیلحال تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا کیونکہ ابھی تک ہم نے کچھ ٹیکس نہیں ڈالا یا میں بات کر سکتا ہوں کہ کچھ ہم نے کوئی لکھا نہیں ہے کچھ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کی نہیں ہے جو وہ ایفیکٹ شو کرے تو اس طرح وہ ایفیکٹ شو نہیں کر سکتا تو اب میں کیا کروں گا بیسیکلی بارڈر ہے اور بارڈر کی اندر کیونکہ میں نے ابھی تک ہیڈنگ لگائی نہیں ہے ٹرم تو اس لیے اور سیکنڈ وان آپ کا اگر آپ ایکسٹرنل یوز کرتے ہیں اس وقت تک افیکٹ نہیں کرے گا جب تک آپ یہاں پر اس کو لنک ایڈ نہ کر دیں جیسے کہ یہاں پہ یہ لنک ہے میرے پاس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ آپ جو بھی آپ کا نیم ہے آپ کا سی ایس ایس کا نیم ہے وہ آپ یہاں بھی ڈال دیں بھارے ہیں جیسے دب لیو اور میں یہاں پہ پہ Paint & c состо بار بار انجھ بیسیکلی ریپیٹ ہو جہاں لیکن میں چاہتا ہوں یاری جو ارمیج ہے وہ ایک ی مجھا اور ایک مطلب درمیان میں آجاے ایک کور آجا ہے ایک مطلب lleva اس میں lay تو اس کے لئے بھی پراپٹیز ہوتی ہیں جو ہم سی ایس ایس کے اندر ہی یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم یوز کریں گے یہ جو ہمارے پاس سپیسیفک ایمیج ہے تو ہم نے کیا یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس بیگراؤنڈ ہم بات کرتے ہیں ایمیج یا بیک بیگراؤنڈ سائز اور بیگراؤنڈ ایمیج یہ ہمارے پاس دو ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو سائز آپ کا کیا ہو سکتا ہے میں لیٹس پوز یہاں پہ ایپسلوٹ کی بات کرتا ہوں ایپسلوٹ اینڈ اسی طرح ہمارے پاس جو اینڈ دین ہمارے پاس جو بیگراؤنڈ میں سیمپل پوزیشن کی بات کروں وہ کون سی ایمیجی وہ سنٹر میں آئے مطلب جو بھی آپ کے پاس جو بھی ایمیج ہے وہ سنٹر میں آئے تو آپ افیکٹ دیکھتے ہیں اس کا کیا پرتا ہے تو میں یہاں پہ جسٹ اس کو کور کرتا ہوں تو کیونکہ ابھی بھی ایمیج ہے وہ تھوڑی بہتی دیکھیں مطلب کچھ نہ کچھ بیتر ہے مطلب کہ ایک اچھا سا ایمپیکٹ لگ رہے لیکن میں چاہتا ہوں یار ایک ہی ایمیج جائے ایک ہی ایمیج ہے تو اس کیس میں یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ جو لکھا ہو ہے ایپسلوٹ اب یہاں پہ اس کی جگہ کیا ہمکار دیتے ہیں یہاں پہ جسٹ کور لکھتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا افیکٹ پرتا ہے کور سے تو یہ بیسیکلی بیگراؤنڈ سائز کی کچھ پروپٹیز ہیں یہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی تو میں یہاں پہ کور پہ جاتا ہوں اور جسٹ آپ دیکھتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایک ہی ایمیج آتی ہے تو آپ کی مرضی ہے بشک آپ چینج کرنا چاہیں یا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ہیڈر ہے تو یہاں تک تو ایک ہیڈر کمپلیٹ ہو گیا ہمارا مطلبکہ ایک ہیڈر بیگراؤنڈ ایڈر بن گیا اب میں چاہتا ہوں جو بھی ہیڈر میں آئے وہ سینٹر میں آئے تو سپل سپا عigator میں ایک ٹیکس لائن لکھ دیتا ہوں یہ ٹیکس لائن ہے جو کوئی بھی آئے جی سینٹر میں آئے سپل سپا ع love اور آئیس کر دیا اوکی تو یہ بھی ہو گیا اب میں آتا ہوں یہاں پہ جو ہیڈر تو ہو گیا کمپلیٹ مطلبکہ ایک ہیڈر ہے اب اس ہیڈر میں سب سے پہلے کیا آئے گا ایمیج آئے گی جو لوگو ہوگا وہ بیسیکلی آئے گی تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ آئی ایم جی کے نام سے بناتا ہوں اور سورس میں بیسیکل لوگو لے کے آنا چاہتا ہوں تو لوگو سب سے پہلے مجھے اس فائل کے اندر رکھنا ہوگا تو میں کون سا لوگو اٹھا ہوں یہ جو میرے پاس ہے یہ میں لوگو اٹھا لیتا ہوں اور میں اسے کوپی کرتا ہوں کوپی کر کے میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور کنٹرول بی تو لوگو ٹو کے نام سے اس کا ہمارے پاس شور ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہے لوگو ٹو ڈاٹ پی این جی ہے یا جے پی جی ہے اس کی ٹائپ دیکھ لیتے ہیں پکچر کی ٹائپ تو یہ کون سی ہے یہ ہمارے پاس پی این جی ہے تو ہم جس پی این جی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کنٹرول ایس کیا کنٹرول ایس کرنے کے بعد اب یہ ایمیج بھی ہو گیا اب ہم دیکھیں گے ایمیج کہاں پہ آتی ہے اور کس شیف میں آتی ہے اور ہم چیک کرتے ہیں تو جس میں یہاں پہ آیا اور جس کو ریفرش کیا تو یہاں دے سکتے ہیں کہ ایمیج سینٹر میں آئی لیکن یار مطلب کہ ایک افیکٹ اچھا نہیں لگ رہا کہ مطلب کہ عجیب سا لگ رہا کہ بلکل وہ مطلب کہ ساتھ آ رہے گی یہ ٹاپ ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ٹاپ سے ایمیج کا کیا ہو تھوڑا سا ڈیفرینس ہو تو اس ٹاپ سے بھی اور باٹم سے بھی تو دین اس کیس مجھے کیا کرنا پڑے گا تو سیمپل میں جی ایک اور یہاں پہ کریئیٹ کرنا ہوگا ایک مطلب ڈیزائن جیسے کہ میں ہیڈر ہے ہیڈر کے اندر ہی کیا ہے جی ایک ایمیج ہے ہیڈر کے اندر کیا ہے ایک ایمیج ہے جسے ڈیسینڈنڈ بولتے ہیں اور اس ایمیج کا کیا کرو تو سائز فکس ہے اسے کوئی اشیو نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مارجن یہاں پہ ہو جائے کیا ہو جائے مارجن یا مارجن یا پیڈنگ بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مارجن ہو جائے ٹاپ سے ہو جائے تو ٹاپ سے کتنا میں رکھتا ہوں یہاں سے میں یہاں سے رکھتا ہوں فائی پرسنٹ رکھتا ہوں یہاں سے مطلب کہ ویجوال بھی اچھا دے رہے اوکے یہ تمہارا پس ہو گیا سیمپل سی بات اب اس کے بات اگر آپ نوٹ کریں تو جو ہم نے پہلے جو ہم نے یہاں پہ بنایا تھا اگر آپ یہ دیکھیں کدھ گیا یہ تو اس کا تھوڑا سا ہیڈر تھوڑا سا کم تھا لیکن اس کیس میں زیادہ ہے تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس لی ہائٹ کتنی رکھی ہے کیونکہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہائٹ ہے یہ کم ہے اور یہ والی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہے یہ دپینڈ کرتا ہے یہ ہیڈر زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہائٹ مطلب کہ اگر آپ زیادہ رکھیں تو زیادہ مطلب کہ اٹریکشن یا ہم بات کر سکتے ہیں انیوولمنٹ زیادہ یوزر کی ہوگی یہ زیادہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں اوکے تو میں نے جیسے کہ کور کیا تھا یا ایبسلوٹ کیا تھا تو وہ اگر آپ ایبسلوٹ کرتے ہیں تو تب بھی ایک مطلب کہ اچھا ایک ایمپیکٹ کرتا ہے تو ہم یہاں پہ چینج بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے اس کی جو ہمارے پاس سائز تھا وہ یہاں پہ میں کور کی جوا کیا رکھتا ہوں ایبسلوٹ رکھتا ہوں تو ایبسلوٹ تو ایسنگ یہ زیادہ ہم کیا کرے اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لیسٹ ہے مطلب کہ ایک لیسٹ ہے جیسے کہ وہ آپ کو نظر بھی آریا ہوگی جس میں ایک خورم لکھا ہوا تھا جو بھی مطلب لکھا ہو تو آپ ایڈپینڈ کرتا ہے جو بھی لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو ہم بھی وہیں کچھ لکھنے کوشش کرتے ہیں ہوگا وہ ہیڈر میں ہی ہوگا تو یہ ہم نے ایمیج دیکھا مطلب زیادہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا مطلب زیادہ ایمیج کے ساتھ کوئی ہم نے چھپ چاڑی نہیں کی جس ہم نے مارجن ٹاپ سے فائیو دے دیا اب اسی طرح میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایمیج ہے ایمیج کے نیچے ایک ہم نے انارڈر لسٹ لینی ہے انارڈر لسٹ لینی ہے جس میں ہم نے ایک نیوگیشن کی طور پر مطلب کہ ہم نے ایک لسٹ لگانی ہے تو فیلال تو یہ ہیڈر کے اندر ہی انکلوڈ ہے ہم نے ایک منیو میں ہم ایک بٹن لیں گے جس میں ہم نیوگیشن لگائیں گے تو ہم فیلال یہ نہیں دیکھ رہے تو سیمپل میں کیا کروں گا یہاں پہ میں انارڈر لسٹ مدب یو اے لوں گا سیمپل اور اس کے اندر میں کیا لے رہا ہوں ایک لسٹ لے رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ لسٹ ہوں گی تو لسٹ میں کیا ہے سب سے پہلے میرے پاس آئے گا ہوم اور ہوم آگیا کنٹرول سی کیا دن میرے پاس آگیا یہاں پہ میں کیا لوں جو بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں سروسیس سروسیس لکھ دیا اور اس کے بعد میں تھرڈ ون میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں گیلری لکھ دیتا ہوں سروسیس کے بعد گیلری ہو گیا یہ مجھے جو بھی سمجھا رہا ہے وہ میں ایڈ کر رہا ہوں گیلری ہو گیا اور ہمارے پاس یا آپ یہاں پہ کنٹیکٹ اس لکھ سکتے ہیں یا آپ پہ کنٹرول سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہیں تو یہ بھی ہو گیا اور ہمارے پاس کنٹیکٹ اس کنٹیکٹ اس یہ آپ بشک سٹارٹنگ میں دیں یا آپ پھوٹر میں دیں یہ آپ پہ دیفنڈ کرتا ہے تو میں یہاں پہ کنٹرول سکتا ہوں ہمارے پاس دیکھنے جے ایک ہے ایک اچھا نہیں لگیری تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں کہ اس کا جو سٹائل ہے وہ مطلب بلکل یہ ڈاٹ ساتھ نہ ہے اگر آپ یہ نظر آ رہا ہو تو یہ ڈاٹ نظر نہ آئے یہ بلکل کارنر پہ بلکل بلیک بلیک نظر آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ جاؤں گا سی ایس ایس میں تو یہاں پہ سی ایس ایس ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا کرنا ہے کہ ہیڈر کے اندر ہی ہیڈر کے اندر مارے پاس ایک انڈر لائن لیسٹ ہے اس کو کیا کر دو سب سے پہلے تو سٹائل ہے اس کا دیکھنے لیسٹ آئیل ہے لیکن لیسٹ سٹائل میں یہاں پہ لیسٹ سٹائل ہے اس کو کیا کر دو نون کر دو اس کے سٹائل نون کر دو اور اس کے بعد میں یہاں پہ ٹیکس کا کلر ہے تو کلر ہے اس کا مطلب یہاں پہ یا سوری میں یہاں پہ جس کلر آپ لکھیں گے کلر تو کلر اس کا کیا رکھ دے وائٹ رکھ دے صحیح ہے سیمپل ہے مطلب کہ ٹیکس لائن کلر اور اس کا کلر وائٹ رکھ دیں اور اب اس پہ فیکٹ دیکھتے ہیں کیا پڑتا ہے کیا کوئی مطلب واقعی کو جو فیکٹ پڑے گا یا اس کی لیسٹ میں اندر کے انڈر لائن لیسٹ کے اندر جو لیسٹ ہے اس پہ امپلی میٹ کرے تو فیکٹ پڑے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر پر وائٹ ہوا ہے اور کوئی مطلب کہ ہمارے پاس سیمپل دیکھیں اگر آپ یہ سائٹ سے وہ ڈاٹس بھی ختم ہو گئے اور یہ ہمارے پاس اس طرح آ رہے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لینئر میں شو ہوں یہ تو ابھی ہمارے پاس ایک ورٹیکل میں شو ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ہوریزنٹلی شو ہو کچھ سپیس کے ساتھ تو دن اس کیس میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا وہ بہت ایک ایپورٹل ٹھل رہے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیمپل اگر ہم ٹیس کے لینئر لے کے آنا جاتے ہیں تو وہ ایک لیسٹ جو انڈر لائن لیسٹ کے ہیں جو لیسٹ ہوتی ہے اس پہ آپ زیادہ implement دیکھا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ ہیڈر ہے ایک سیمپل ہیڈر ہے اس کے اندر ایک انڈرلائن لیسٹ ہے اور اس کے اندر ایک لیسٹ ہے اس پہ آپ implement کریں تو کیا implement کریں تو میں یہاں پہ ایک میرے پاس دسپلی ہوتا ہے ڈسپلی ٹائپ کا ایک پروٹ ٹائپ ہے اور میں یہاں پہ ڈسپلی لگ دوں گا کہ ان لائن باکس بلوک کے نام سے ہوتا ہے تو ان لائن بلوک تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اس پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے کیا یہ لینئر میں ہوتا ہے یا نہیں تو کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک لینئر میں ہو گیا تو یہ مدب سپل ہے بالکل میں بیسیکلی آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اب آپ نے کیا کرنے ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے تو اب آپ لیٹس پوز یہ جو ہمارے پاس انڈر لائن لیسٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑا سی اوپر سے سپیس ہو تو اس کی سپیس ہونے کے لیے کیا لازمی ہے تو یہ جو ہمارے پاس انڈر لائن لیسٹ تھی تو میں یہاں پہ ٹاپ مارجن اس کا بھی کیا کرتا ہوں کہ فائف پرسنٹ ہی لیتا ہوں تو میں یہاں پہ کنٹرول بھی کیا اور کنٹرول ایس کیا تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ 5% ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا یہ تو سمپل سی بات ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ یہ جو ہمارے پاس ہوم ہے سرفسیز ہے یہ گیلڈی اباؤٹ یہ اس طرح کی جنہی بھی چیزیں ہیں یہ اب ہم کیا کرنے گے کہ ایک مطلب کے لنک وائز بنائیں گے مطلب کہ جو پیس ہو یا اس طرح کا مطلب کچھ نہ کچھ پر فارم کرے اس کیس میں ہمارے پاس ایک حریف کے نام سے یا اے ٹائگ کے نام میں یوز کرتے ہیں تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں تو سمپل میں یہاں پر آنگا اور اس کو لسٹ کے اندر ہم ایک ہوتا ہے اے اے کا ٹائگ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو سمپل میں یہاں پہ ایس ٹی ای مل کے اندر آتا ہوں Пbars اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ لسٹ کے اندر ایک ٹائگ ہوتا ہے جی اے کے نام سے ایک نیک اور اوکے تو یہ میں کیا کرتا ہوں کہ اوکے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا لیکن اب ہم نے اس کے اندر ہی لکھنا ہوتا ہے تو اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس آرہا تھا جو ایک اٹھائے گا اس کو ہم نے یہاں پر لگانا ہے کیونکہ یہ جو ہوم ہے یہ بسیکلی کو لنک ہو اندری میں اسی طرح میں کنٹرل اس کو اکنٹرل پر اس کو ہے کنٹرل سی کنٹرل سی کنٹرل سی کنٹرل کنٹرل وی کنٹرل پر کر دیں پیسٹ کر دے تاگہ آپ کا کسی خیصی لکھا سب سے پہلے آپ نے جو ہمارے پاس اے ہے جو آپ کے پاس جو بھی اے کا ٹیگ ہے اب آپ نے اس پہ کچھ ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو کیا ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہم سی ایس ایس میں دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس لسٹ بھی ہو گیا ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے اسی طرح کرنا ہے کہ جیسے کہ جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا آپی یہ ایک ہیڈر ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اے کا ٹیگ ہے تو ہم یہاں پہ ایک اے کا ٹیگ ہے اور ایک اے ٹیگ کے اندر آپ کیا ہونا چاہیے تو میں آپ ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیمو کے طور پر دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹائل ہے یہ مطلب کوئی سٹائل فالو کیا مطلب نارمل سا ہو جائے کوئی سٹائل ایسے مطلب دیکوریشن کوئی فالو نہ کریں سب سے پہلے میں نے دیکوریشن نون کرنی ہے اس کے بعد میں نے کچھ سپیس رکھنی ہے سپیس مطلب پیڈنگ رکھنی ہے دین میں نے پھر اس کا کچھ ریڈیس لینا ہے مطلب کے بارڈر ریڈیس لینا ہے دین اس کا مطلب سوڑیڈ اور سیٹ وغیرہ وہ سب کچھ لینا ہے اس کے بعد ہم ہوگر بھی دیکھیں گے اور ایکٹیو یہ سارے کی چیزیں دیکھیں گے یہ مطلب بیسیک ہے وہ میں آپ کٹ آتا ہوں ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹائل ہے تو یہ جو ہمارے پاس سٹائل ہے یہ مطلب ختم ہو جائے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ تیسٹ دیکھو ریشن تو یہاں میانی تیسٹ دیکھو ریشن نام سے میں امنی کو جائی مال کیا الخ appli کنٹرول ایس تو افیکٹ دیکھتے ہیں کیا پڑھتا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ مطلب کہ صحیح ہو گیا کلیر ہو گیا سیمپل سی پاتھ ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کرتا ہوں پیڈنگ تو پیڈنگ میں کتنی رکھتا ہوں لیٹس پوز میں یہاں پہ کتنے رکھوں ایٹ پکسل ایکس ایکسز اینڈ اس کے بعد سکسٹین اس طرح ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا افیکٹ پڑھتا ہے تو یہ ہم نے گیا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد ہم میں اس کا کلر تو وائٹ ہی ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ بارڈر ریڈیس اس کا دیتا ہوں تو بارڈر ریڈیس تو بارڈر ریڈیس ہمارے پاس کہاں ہوگا بارڈر ریڈیس کتنا ہونا جی لیٹس کووز میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ٹین فکسل ہونا چاہیے اندرکہ ٹین پکسل اس کا بارڈر ریڈیس ہونے چاہیے اور اس کے بعد اس کا جو بارڈر ہے وہ کیا ہونا چاہیے یہ تو ہمیں ریڈیس کی بات کے جس تک میں اگر بارڈر کی بات کرتا ہوں تو بارڈر کیا ہو تو بارڈر ہے کہ تو پکسل ہو اور تو پکسل ہو اور سوڈیڈ ہو یہاں پہ سولیڈ اور میں بلیک ہی کر دیتا ہوں مطلب کہ جب وہ پلک ہوگا تو بلیک ہوگا یا اس طرح آپ جو بھی کرنا کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایک ٹرانس فارم کے نام سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹرانس فارم ہم کر دیتے ہیں اس کو تو یا مطلب کہ وہ ٹرانس فارمیشن ہوگا ایک ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ٹھینگ ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہے مطلب اگر ایک مطلب کہ اے ٹیل سے دوسرے کی طرف اگر کنورٹ کرتے ہم تو اس ٹائم پہ جو ٹرانزیشن ہوگی کل رہنگی وہ کیا کتنا ٹائم لگے گا تو وہ بسیکل ہی ایک ٹرانزیشن کے نام سے ہوتی ہے اور آپ کتنا ٹائم مطلب رکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ون پوئنٹ سوائیو سیکنڈ اور یہ ایز رکھنا چاہتا ہوں تو مطلب کہ اتنا ٹائم لگے گا اس سے مطلب کہ ٹرانزیکشن ہوتے ہوئے تو جس میں کنٹرول ایس اینڈین کنٹرول بی تو یہ مطلب کہ فیلحال کوئی اپلیمنٹ نہیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ مطلب کہ ہوگا ابھی آپ نے بالکل بھی پرشان نہیں ہونا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس تو بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کام تو نہیں کر رہا لیکن اگر اس طرح کی سیٹویشن آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک کلاس کریٹ کرنے مطلب کہ ایک کلاس کے طور پر جیسے کہ میں اگر بات کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک کلاس کیسے ہم کریٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ ایک ہیڈر ہے تو ہیڈر کے اندر آپ ایک کلاس کو ہی بھی کرنے جو آپ امپلیمنٹ کریں کس کے اوپر ایک آپ اس پہ جو بھی انڈرلائن لسٹ ہے آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے جیسے کہ میرے پاس ایک انڈرلائن لسٹ ہے اور اس کے اندر میں لٹس پوز ایک کلاس بناتا ہوں اور میں اس کو ایک لکھتا ہوں کہ ڈاٹ این ایوی مطلب کہ نیوگیشن کے طور پر یوز کرتا ہوں تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ میں آپ نیوگیشن کیا مطلب لگا ہوں تو نیوگیشن کے کیس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جو بھی نیوگیشن ہے اس کے اندر لسٹ ہے اس کے اندر جو ایک آٹ ہے اس پہ کیا کام ہونا چاہیے تو آپ سمپلی یہاں پہ جو بھی ہیڈر ہے تو آپ یہاں پہ ہیڈر کی جواہ کیا لکھتے ہیں کہ ڈاٹ این ایوی مطلب کہ نیو آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس طرح کر کے تو یہاں پہ آپ نے سمپل یہ کام کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ نے ڈاٹ نہیں سری ٹائم آپ اس کا یوز نہیں کر سکتے وہ آپ کو کوئی بھی کام نہیں کر کے دیکھا تو اس لئے ڈاٹ کا لگانا ضروری ہے تو یہ ہم نے کام کیا تو آپ نے کہتیا کہ جس کنٹرول ایس کیا این ڈین آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ کام کر رہا ہے تو یہ آپ بیسیکلی کر سکتے ہیں آئی ہوک کہ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کلاس نیو لی اور اس کے اندر ہم نے یو ایل لائی تو یہ بیسیکلی اس میں اس طرح ہمارے پاس کام کیا تو یہ مدد ڈیفرنس ہے تو اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں یہاں پر کچھ ہواور مطلب کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس جیسے کہ کنورٹ کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے کہ بٹن پر ہم نے وہ دیکھا تھا گے میں اگر یہاں پر آپ کو دکھا بھی سکوں یہ چیز تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح یہ کنورٹ ہوکے ہمیں شو ہو رہا ہے تو یہ یہ بھی ہم دیکھنے تو بیسی کے لیے کس طرح ہوتا ہے تو ہم نے وہ یہ سمجھنے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو کا بیسک پرپس بھی ہے اور آپ نے سمجھنا بھی ہے اور بہت ہی امپورٹن تنگ یہ جو ہمارے پاس جو کلر دے رہا ہے میں چاہتا تھا کہ یہ کلر نہ آئے لیکن پھر بھی یہ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا جو لسٹ ٹائل ٹائپ ہے اس کو آپ یہاں سے کنٹرول سی کر کے دوبارہ سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر دیں گے تو کنٹرول اس کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ فیلحال کوئی بھی نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ ابھی تک ہم نے ہاؤور والا کنسیپ نہیں لگا ہے تو یہ اس لیے اس کا یہ نہیں کر رہا تو یہ سوری یہ کیا اوپن ہو گیا تو ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اور اب ہم اسی کے نیچے ایک ہاؤور کا کنسیپ ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں جس میں ایک ٹرانزیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو ابھی تک یہ دیکھیں یہ کلر کا تھوڈہ سا پرابلم کر رہا ہے تو میں اس کو کلر بھی کیا کرنا ہوں، چیںچ کنا چاہتے ہوں تو یہ اس کو ہونا تو چاہیے لیکن کنٹرول اس أifi ہے آیا پہ ہوں کنٹرول بھی تو یہ کیوں نہیں ہوں رہا ہم فردر دیکھیں گے! ابھی تک ہم اس کو کیا کرتے ہیں تو ہاؤور پہلے لے جانا جاتے ہیں ہے تو جس نہ kontrol see کروں گا یہاں også then میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ kontrol to kreatıyorum kontrol v strictly اور میں یہاں پہ ایک helm ڈالوں گا اور ہاور کھو گا یہاں کے اس کا کیا مطلب ہے habl別 탄یس 我是 zoom point کرتے ہیں تو اس ڈائم جس ڈاب صورت ہی گیرے کیا فیکٹ ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ کرنے Sakura ہے وہ ہمارے پاس white متخلصہ refuge Bang Rag Chron کہ tava white這麼 boyt N Mont 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 Marende ڈاب همارے پاس White OK Phi Ch behand PRES走 Later ہمارے پاس جو جو تو فیل حال کوئی نہیں پڑ رہا لیکن کیوں نہیں پر رہا یہ ہم دیکھتے ہیں کنٹر assuming یہ جو list آلے رہا ہے تو یہ کا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ictml کے لئے ساشوستان اور یہاں پہ میں ڈٹyl اس کو یہ افیکٹ نہیں پر رہا تو اپر کیوں نہیں پر رہا کیونکہ ہم نے انڈرلائن لسٹ اور میں نے کلاس لگائی کہ میں نے لسٹ یہاں کے کچھ ٹرابلم آ رہی ہوگی اب ہم دیکھ اس کو کریکٹ کرتے ہوں اگر آپ نے تو ایک اچھی مارک پاس اپ روچ اگر آپ نے ایتاری نام سنا ہوگا اگر آپ کو ایسی پرابلم آ رہی ہوں تو آپ یہاں پر کیا کرسکتے ہیں کہ آپ یہاں پر دیل لگا کر اس کے اندر آپ یہ والی کلاس لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ڈیو لگاتا ہوں تو میں نے یہاں پر ڈیو لگایا اور یہ میں نے کیونکہ انڈر نائن لس سے میں نے بائر لگایا اور اسی طرح میں اس کو بھی اس کے بائر دکھا کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں کنٹرل ایس کیا یہ جو کلاس ہے یہ جو ہمارے پاس نیوگیشن ہے کیونکہ اگر آپ اس طرح کلاسیں لگاتے تو آپ نے لیے بیسٹ اپروچ ہے کہ آپ ڈیو کا ہی یوز کریں تو میں نے یہ کنٹرل ایس کیا اور یہ میں نے کنٹرول ایس اب ہم دیکھتے ہیں میبی ایفیکٹ آئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایفیکٹ آ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اوکے تو یہ ایرور کیوں آ رہا ہے یہ آپ میں ایسی میں ہی کوئی ایرور ہے یہ جو ہمارے پاس ہوم ہے تو اس میں کچھ ایکسٹرا ہمارے پاس ایرور ہوا گیا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بسیکلی کس طرح ہنڈل کریں تو یہ ہمارے پاس گریٹر دن سائن تو یہ کہاں پہ یہ ایکسٹرا آ سکتا ہے تو میں اس کو منیمائز کرتا ہوں تو اوکے تو یہ ایسی سو کہ یہاں پر ہی آئے گا یہ جو آپ پاس نظر آ رہا ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا آ گیا تو اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اس کو بھی ریموو کرتے ہیں تو یہ اب کنٹرول ایس تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا افیکٹ پار رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ریموو ہو گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا مطلب کے ایمپیکٹ پار رہا ہے تو ایمپیکٹ ایک مطلب کے بہترین ایک زبردست قسم کا پار رہا ہے تو میں کیا کروں گا یہ جو بھی مار پاس اے ہے اس کو بولٹ بھی ہونا جی تھوڑا سا بولٹ ہم کر دیتے ہیں تو میں یہاں پہ فونٹ فیملی بولٹ کر دیتا ہوں تو فونٹ اور یہاں پہ سٹائل میں لکھتا ہوں بولٹ سٹائل اور ڈیوں ڈی ایوپس ہو کے اس کا ایمپیکٹ تو آج ہے تو چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی پڑا ہے ایمپیکٹ کے نہیں پڑا تو یہ آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ ایمپیکٹ آئی تنسو پڑا ہے یہ آپ تک دیکھیں تو اوکے تو یہاں تک تو ہو گیا جی دن ہمارے پاس ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مطلب کے اچھا ایک ایمپیکٹ پار رہا ہے اچھا ہور میں نے کیوں لیا میں نے ہور لیا کہ جیسے ہی اس پہ پوائنٹ کرے تو اس ٹائم پہ کیا ہو اور کتنا ٹائم لگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.5 جو ہم نے سیکنڈ کا لگایا تھا ٹائم ٹرانزیشن کا وہ بیسکلی اسی بھی لگایا تھا کہ ایک سے دوسرے پار جانے کے لیے کتنا ٹائم لگے اور اسی پہ ہم نے ہور لگایا بہت ہی انٹریسٹنگ دنگ ہے یہ تو ہو گیا ہیڈر تو اب میں آتا ہوں نیچے مطلب کہ یہاں پر جو بیسک ہم بات کرتے ہیں کہ جو نیچے آئیں گے اور وہاں پہ ہم ایک منیو بنائیں گے تو منیو کیسے بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے کہ ہم اس کے لیے ایک سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ ایک سیکشن رکھ لیتے ہیں تو سیکشن کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں تو سیمپل میں یہاں پہ ایشٹی ایمل کے اندر آیا سیمپل سی بات ہے کہ اب میں کیا کروں گا ہیڈر تو ہو گیا تو ہیڈر کے بار کام کرنا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ ایک سیکشن کا ایک ٹیگ لیتا ہوں سیمپل سی سیکشن کا ٹیگ لیتا ہوں اور سیکشن کے ٹیگ کے اندر میں کوئی سپیسیفک کوئی بھی کام نہیں کرتا مطلب سپیسیفک سیکشن کے اوپر مطلب اس کی ہائیڈ ویرس لیٹ کرنا یا اس کا وہ کرنا میں اس پہ فیلال کوئی بھی نہیں کام کر رہا میں یہاں پہ دیکھوں گا کہ ہمارے پاس جو ایک مارے پاس ہوگا مینیو ہوگا اور ایک ہوگا آرٹی کال میں اس پہ بیسیکلی زیادہ کام کروں گا تو اس لیے میں سب سے پہلے کیا کروں میں یہاں پہ ایک ڈریک ڈیو ہی لیتا ہوں ایک میں یہاں پہ ڈیو لیتا ہوں ایک ڈیو میں نے لیا جس کے اندر سب سے پہلے میں ایک ہیڈنگ لوں گا مطلب کہ ہیڈنگ میں ٹو کے نام سے لیتا ہوں اور ہیڈنگ کے میں لکھتا ہوں اندر میں نیو تو میں مینیو لکھتا ہوں اور اسی طرح میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ مینیو کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر میں ایک اور میں یہاں پہ لینا چاہتا ہوں بٹن کے نام سے جیسے کہ میں اگر بات کرتا ہوں کہ آپ سمپل بچک سنگل ہی بٹن لے لیں وہ اتنا ایشو نہیں ہے تو میں ڈریکٹ بٹن ہی لیتا ہوں تو میں یہاں پہ بٹن لکھتا ہوں تو بٹن بچی کے لیے کیا ہونے چاہیے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا اس ویب سائٹ کے اندر تو اس ویب سائٹ کے اندر کون کون سے بٹن ہے مل سوٹ، فیمال سوٹ، کیسول، ویڈنگ، آرڈر ناو، ڈیزائن اس طرح کے ہم بھی کچھ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ جی مل سوٹ میں یہاں پہ کوپی کرتا ہوں تو کنٹرول سی کنٹرول بی، کنٹرول بی، کنٹرول بی میں مطلب کے اس طرح کے چینجز کر کے دکھا دا ہوں مطلب کے بٹن کے اندر جو کچھ مرضی آپ لکھیں تو اس پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا بے شاک آپ اس کے اندر بھی ایک آٹیگ یوز کر کے اگر لنک کسی دوسرے کی طرف سائنڈ کرنا جاتے ہیں کوئی دوسرا پیج کھولنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں فیلال بٹن لکھ رہا ہوں تو اس کے اندر آپ اگر یہی جیسے آپ نے لسٹ میں کیا تو اسی طرح آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ سپل سی بات ہے تو اب کیوں کہ یہ جو ڈیو میں نے لیا تھا یہ میں نے ایک منیو کے لیے لیا تھا تو میں یہاں پہ کلاس بناتا ہوں منیو کے نام سے یا ایم می این یو کے نام سے تو کنٹرول ایس کیا آپ نے اب بہت ہی امپورٹن تھین کا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو منیو ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منیو ہے سب سے پہلے تو اس کی کوئی ہائٹ ہم نے فکس سکتے ہیں اس کے بعد ایک ویٹھ فکس رکھتے ہیں پہلے تو ہم ہنڈر پرسن رکھتے تھے کہ ویٹھ سٹارٹ سے لے کا لیٹھ سے لے کا رائٹ تھا کوئی کیا کرتا تھا کہ وہ کمپلیٹ سپیس لے لیا تھا لیکن اب اس کیس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بہت ہی امپورٹن کام سب سے پہلے یہ رکھنا ہے کہ اس کی ویٹھ ہم نے کوئی سپیسیفیگ رکھنی ہے اور سیکنڈ کیس ہم نے کیا رکھنا ہے اس کی ہائٹ ہم کو سپیسیفیگ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک اور کیا کام کرنا ہے یہ جو سیکنڈ جو آرٹی کال ہے اس کے رائٹ کی طرف آئے تو وہ کیسے آئے گا وہ آپ نے ابھی اس کوڈنگ میں ہی دیکھیں گے تو میں نے کیا کہ یہ کلاس منیو نہیں لیکن اب میں نے اس پہ کچھ افیکٹ نہیں مدب کے اس طرح نہیں کیا تو میں یہاں پہ جاؤں گا سٹائل کے اندر تو سٹائل کے اندر میں کیا کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سیکشن ہے جی سیکشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک کلاس ہے کونسی کلاس ہے مینیو کے نام سے تو مینیو کے نام سے ایک کلاس ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے مینیو کے نام سے کلاس ہے اس پہ آپ نے کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں جہاں پہ ویٹھ اس کی مطلب فائنلائز کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی ویٹھ ہے اس کی 30% ہے اس کی ویٹھ یا میں 25% کر دیتا ہوں اس کی ویٹھ ہے 25% اوکے تو میں نے یہ دن کر دیا اس کی رکھتا ہوں کتنی 500 پکسل یا 400 پکسل یا 500 پکسل تو ہم پکسل پی ایکس کی رکھ لیتے ہیں تو اوکے تو اس کے بعد میں یہاں پہ ایک لگاتا ہوں فلوٹ تو بیسیکلی فلوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھئے جب بھی آپ نے مطلب کہ دو باکسز یا دو آپ نے مطلب کہ سیم مطلب کہ ایک ہی پیرلال میں لانے ہو جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ایک قسم کا ایک باکس ہے اور سیکنڈ ون یہ آرٹیکل ایک باکس ہے تو دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک میں آئے ہیں کیونکہ بائی ڈیفالٹ ایسٹی ایمل اجازت نہیں دیتا کہ دو ہمارے پاس ایک نیوگیشن یا ہمارے پاس آرٹیکل دونوں سہم ہیں یا دو باکسز ایک ساتھ آئیں تو اس کے لیے ہمیں فورس فلی اجازت دینے کے لیے ہمیں یہاں پہ فلوٹ لیفٹ لگانا لازمی ہے کہ اب میں نیو کہہ رہا ہے کہ میں ہاں اسے اجازت دیتا ہوں کہ یہ لیفٹ پر آ سکتا ہے اگر کوئی بھی اگر سپیس سے ویلی بل ہے جو مطلب کہ سیمٹی فائی پرسنٹ ہے یا سیمٹی پرسنٹ ہے جس کی سپیس جس کی ویڈ وہ آ سکتا ہے لیفٹ پر مطلب کہ میں اجازت دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس فلوٹ لیفٹ بھی ہو گیا اب اس کے بات کیا کرنا ہے تو میں جس کنٹرول ایس کرتا ہوں سپسی بات ہے کہ ہم نے یہ فکس کر دیا اب اس کے بات میرے پاس کیا تھا کہ ایک سیشن کے اندر منیو منیو کے اندر بٹن تو اس پہ اب ہم کام کرتے ہیں تو ہم میں کیا کرتا ہوں کہ ڈاٹ اینڈ اینڈ منیو ہے تو اس کے اندر مارے پاس کیا تھا جی بٹن تھا تو بٹن کے اوپر تو یہ ہم دیکھتے ہیں تو بٹن ہے سب سے پہلے جی میں چاہتا ہوں کہ جو اس کی میں کنٹرول ایس پہلے کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ بیسیکل یہ فیٹ کیا پڑتا ہے یار مطلب کہ جو ہم نے لکھا ہے یہ جو ہمارے پاس یہ تھا اس سے بیسیکلی فیٹ کیا پڑھ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹن کس طرح آ رہا ہے مطلب کہ یہ اس طرح منیو آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ بٹن بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو بریک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں تک اگر آپ بات کریں تو یہ 50% ہے sorry 25% اور یہ ہمارے پاس 75% ہے آئیویلیبل سپیس تو اس کیسے میں نے کیا کرنا ہے کہ اب یہاں پہ مطلب کہ بہت ہی انٹریسٹنگ تنگ ہے کہ یہاں پہ ایسٹی ایمیل کی اندر آوں گا اور یہاں پہ میں بریک لکھوں گا مطلب کہ یہاں پہ آپ کے پاس بریک آیا کیونکہ جسٹ ہیڈنگ اور پیراگراف ہی بائی ڈی فائل خود بخود بریک ہو گئے آ جاتی ہیں تو اس لیے اگر ہم نے بٹن کو بریک کرنا ہے تو ہمیں خود اس پر کام کرنا ہو کنٹرول وی اینڈ دین کنٹرول وی اینڈ کنٹرول وی اوکی کنٹرول وی اینڈ پاس بھی تو آ گیا مطلب کہ مینیو آ گیا اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سپیس بھی آئے مطلب کہ یہ بہت ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اگر تو میں یہاں پہ سی ایس ایس میں آؤں سی ایس ایس میں آ کے جس میں اگر مینیو پہ ہی کام کروں مطلب جو ڈیف لیا ہے تو یہ مطلب کہ ایک فکس ہے اب میں کیا کروں گا کہ جو بٹن ہے تو ہمارے پاس ایک اس طرح ہیڈنگ ہوگی اور اس طرح ایک بٹن ہوں گے تو میرے پاس ایک مینیو کی کلاس ہے جس کے میں نے فکس کر دیا کہ مطلب کہ 25% ہم نے یہاں سے لیا اور ہائٹ میں نے 50 پچھل کی لی تو میں کہہ کروں گا اب میں نے کچھ علادہ لینا ہے کہ سیشن ہیڈنگ پہ علادہ اور اس طرح بٹن پہ علادہ تو میں سب سے پہلے ہیڈنگ کو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پہ میں کٹرول وی کیا اور یہاں پہ کیا ہے جی مارے پاس ہیڈنگ 2 اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ بٹن دیکھیں تو یہ مارے پاس دیکھیں یہ ایک دیو ایم مینیو اس کے اندر سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اور پھر بٹن ہے تو ہم نے دونوں کو الگ لگ ہی ہینڈل کرنا ہے تو ہینڈل تو کرنا ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ میں مارجن لیتا ہوں تو اس کا اوکے تو اب میں نے کیا ہیڈنگ ہے جو بسیقل اس کا مارجن میں کتنا رکھوں مطبقے مارجن اس کا کیا جسٹ لیفٹ لیفٹ سے ہی رکھیں تو ہم لیفٹ رکھ لیتے تو میں رکھتا ہوں جس کا لیفٹ سے مارجن کتنا رکھا جائے تو میں فائف پرسنڈ رکھ لیتا ہوں فائف پرسنڈ تو یہ میں نے کنٹرول ایس کیا تو اسی طرح بٹن کا بھی میں کیا کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائف پرسنڈ ہمارے پاس کس طرح آگیا یہ سمپل سی بات ہے اب میں نے مطلب کہ یہ فائف پرسنڈ ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میں جاتا ہوں کہ تھوڑا پوتا پیڈنگ بھی آئے اور مارجن آپ ٹاؤنڈ اس طرح کر کے بھی آئے تو میں یہاں پہ ہی مطلب کہ اوارال جتنا بھی مارجن ہے بٹن کا وہ بھی آجائے تو اس کے لیے پیکسل اور یہ مطلب کہ left to right up to bottom یہ اس طرح ہے اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ 20 پکسل تو یہ میں نے کٹرول ہے یہ بٹن کا ہمارے پاس ہے اور اسی طرح میں یہاں پہ جسٹ مارجن لیتا ہوں تو جسٹ مارجن میں لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس کتنا ہے میں یہاں پہ 5 پکسل کا دیتا ہوں 5 پکسل یہ پرسنڈ اور پکسل میں دیکھئے کا فارق ہے پکسل تھوڑا سا کام ہوتا ہے یہ پرسنڈ اور آل مطلب دیکھتے ہیں جو بٹن کی جو سپیس آپ جیسے کی بٹن کی جتنی سپیس ہے 25 پرسنڈ میں سے اب وہ 5 پرسنڈ جیسے کی میرے پاس آورال آپ جیسے کی ہنڈرٹ ہے آورال تو جیسے کی پورے کا پورا ویب پیج لیکن اب اگر آپ میں بات کروں جو بٹن ہے وہ آورال 25 پرسنڈ میں سے اپنی 100 پرسنڈ کنسیڈر کرے گا یا 5 پرسنڈ کنسیڈر کرے گا 5 میں سے 100 پرسنڈ کو آپ دیکھ رہے مطلب کہ اس کے اندر تو میں یہاں سے جس اس کو کیا کرتا ہو ایک تو ہمارے پاس 2 پکسل ہو اوکے اینڈ 2 پکسل ہو اینڈ کیا ہو جی آ سول ای آ سول اینڈ ہو اینڈ اس کے بات کیا ہو جی ای ای یہاں پہ ٹرانزیشن ہو جائے تو مطلب کہ ٹرانزیشن نہیں یہاں پہ ٹرانسفارم ہونا چاہئے ٹرانسفارم کی ٹرانزیشن سوری میں نکس کر رہا تھا ٹرانسفارم مطلب کہ ٹرانسفارم کی سبقہ ہو گا سی پا سی بات ہے یہ ہو گیا اور کنٹرول ایس کیا تو ٹو پی ایک سولیڈ اینڈ ٹرانسفارم اینڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہو جو بارڈر کلر ہے وہ ہم بٹن کا بیگ راؤن کلر ہے وہ میں کیا کرتا ہوں وہ بلیک رکھتا ہوں سی بات ہے میں بلیک ہی رکھتا ہوں اور میں جو کلر ہے جو مطلب کہ کلر ٹیکس کا کلر ہے وہ رکھتا ہوں تو یہ مارے پاس ہو گیا اب دیکھتے ہی جی کیا افیکٹ پڑتا ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سی پل آگ ہے اب بھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ کار نا رہی تھوڑے سی روٹیٹ ہو اور جیسے ہی میں پی پوائنٹ کر جیسے کہ اوپر بارڈر ہم یہاں پہ ریڈیس کی تو بار کر چکے ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں جس اگر بارڈر بات کریں تو ہمارے پاس یہ 2 پیسل صالی ٹرانس فارم صحیح ہے لیکن جس بارڈر ریڈیس کی بات کریں تو روٹیٹ آپ نے کارنر سے روٹیٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہوگا تو میں یہاں پہ بارڈر ریڈیس کی بات کر رہا تو میں کہتا ہوں کتنا ہونا چاہیے ٹین پکسل ہو جائے مطلب تھوڑا سا تھوڑا زیادہ روٹیٹ ہو جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو کر کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا دست افیکٹ پڑ سکتے ہیں دیکھ یہاں پر کیا کروں گا کنٹرول و میں اس چھترا کولم اور لگا دوں گا یہ میں انٹر کیا سمپل سی بات ہے کہ ہاں پہ ہم کلر چینج کر دیں گے بیگران کلر چینج کر دیں گے کنٹرول و یہاں پہ میں کلر بیگران کلر میں یہاں پہ وائٹ کر دیتا ہوں اور کلر میں اس کا بیگران کلر پہ لے کار دوں جیسے ہی پوائن ہو تو یہ بھی آپ کو چیزیں سکھنی پڑھیں گی یہ بھی آپ کو پروپٹی سکھنی پڑھیں گے کار آپ جاتے ہیں کہ آپ کے ویب سائید میں ہو کنٹرول اس تو یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طرح فیٹ کر رہے ہیں اوکے تو ہاں ایک جیسے کہ آپ نے ویب سائید میں دیکھا بھی ہوگا یہ دیکھیں یہ بائیٹ کلر ہوا ہو ہے یہ باقی کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ایک ساتھ سکھا بھی رہا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ اوپر تھا ہیڈنگ میں اس کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ نیوگیشن اے اور یہ ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ ہی جیسے کہ یہ ہور ہے تو اسی طرح میں کروں گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا کلاس ہوگی جیسے کہ میں کنٹرول وی کرتا ہوں یہ خود کلاس مطلب کہ ایک 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 نام سے بیسکلی کیا ہوگا جس میں کلر چینج ہو جائے گا مطلب کلر اس کا وائٹ دیتے ہیں اور یہ کنٹرول وی یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کلر اس کا وائٹ اور دن کیونکہ میں کسی لسٹ کے اندر اپلائے کرنا چاہتا ہوں میں کیا کرنا ہے کہ کلر اکٹرول ایکس کیا کلر اکٹرول 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کلر لسٹ کے اندر جو بھی ہمارے پاس لسٹ کی جو بھی تائر اس کے اندر ایک کلاس اکٹیو کو جس لکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ جس لسٹ پہ آتا ہوں لسٹ کے اندر میں یہاں پہ کلاس لکھتا ہوں اور یہاں میں اکٹیو لکھا دیکھتا ہوں تو یہاں میں اکٹیو لکھا اور کنٹرول ایس کیا تو اب ہم یہاں پہ جا ریفریش کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے ریفریش کرنا ہے تو یہاں پہ آنا چاہیے بیسکلی ایک منٹ دیکھتے دوبارہ سے کل ایس کر دوبارہ سے آتے ہیں تو آپ نے جس یہاں پہ سمپل یہ جیسے ہم نے کیا تھا کہ لسٹ کے اندر لگائی تو میں جس اپن بوزر کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ implement ہو گیا تو باقی دیکھیں تقریبا سب کچھ سہی ہے تو یہ بھی ہمارے پاس مطلب کہ ایک گوڈ میں ایک پراب ایک ہو رہا ہے یہ بٹن پیس اپلائے ہو رہا یہ تو ہو گیا سمپل ہمارے پاس مینیو ہو گیا اب ایسی طرح چاہتا ہوں کہ ایک آرٹیکل ہو تو آرٹیکل ہمارے پاس تھی جیسے آرٹیکل ہے تو آرٹیکل ہمارے پاس اس طرح کا شو ہو جس میں مطلب ہمارے پاس اس طرح کا بارڈر ہو اور اس کے اندر مارجن ہو اور اس کے ساتھ آئے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہلی سیشن ہے تو سیشن کی اندر کیونکہ ہم نے سب سے پہلے منیو دیکھا اور اسی طرح ہم ایک اور ڈیب بنائیں گے سمپل سی بات ہے کہ ایک اور ڈیب بناتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایزا آرٹیکل ہی ہوگا تو آرٹیکل ہوگا تو میں یہاں پہ اس کی کلاس نیم دیتا ہوں ایک آرٹیکل کے تاکہ جا کوئی پرگرامر ہے اسے پتا ہو کہ یہ ایک آرٹیکل کے طور پر نام دے رہے ہیں تو نام ایک ایسا دے جس پرگرامر کو پتا میں یہاں پہ سٹائل پہ گیا تو سٹائل پہ نیچی آیا تو باٹم پہ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ ایک سیشن ہے سیشن کے اندر میرے پاس ایک کلاس آرٹیکل کے نام سے آرٹیکل کے نام سے اب اس پہ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا اس میرے پاس کیونکہ 25% تقریبا لے چکے پیچھے 75% دیتا 70% دیا 70% اس کا مطلب کہ میں ایک آٹیکل کا دیا اور اس کے بات میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ میں کتنی دوں مطلب کہ ہائٹ میں تقریبا سمیلی رکھتا ہوں جیسے کہ اوپر کی ہائٹ تھی منیو کی ہائٹ تھی میں یا رینڈم لی کوئی بھی رکھ سکتے ہائٹ میں یہاں پہ رکھتا ہوں پورٹی پور ہندرڈ پکسل کی رکھتا ہوں مطلب کہ اس آٹیکل کی ہائٹ ہے اگر آپ بات چینج بھی کرنا چاہئے چاہئے تو آپ کر سکتے میں ہائٹ رکھ رکھی اور اس کے بعد میں اس کا مارجن رکھنا چاہتا ہوں میں یہاں سے مارجن رکھنا چاہتا ہوں مہارے پاس کتنا مارجن ہونا چاہیے 5% رائٹ باتم پھائی پرسنٹ ہونا چاہیے مارجن ڈاؤن سے اوپر تقریبا جتنا بھی اس کا ایریا ہے ویٹ بات ہے آئی ٹی کل کے اندر تو اب ہم نے کچھ لکھ بھی ہے اور آئی ٹی کل کا کیا ہوگا کچھ ریڈیس بھی ہوگا کچھ ریڈیس کی ویٹ ہوگی تو میں یہاں پہ بارڈر ریڈیس یہاں پہ لکھتا ہوں اوکی میں یہاں پہ ریڈیس ریڈیس میں دنستی کریں کوئی مطلب مطلب ہو جائی تو ٹھے اپ د سیشن کے اندر اٹھ آرٹیکل اندر ایک ہیڈنگ ہے تو اس کے اندر ہم نے کچھ کرنا ہوگا دس کنٹرل سی این کنٹرل بھی میں گ iPad دیا اس کے اندر میں کی کرتا سی وی اگر وی اس ہیڈنگ کا میں کتنا مطلب کہ مارجن رکھنا چاہتا ہوں یہ تو آٹیکل کا ہے نا مجھے مارجن فائف انڈرڈ ہے تو میں ایک ہیڈنگ کا یا میں آٹیکل کا کہتا ہوں کہ جو کچھ پی آئے جی وہ سینٹر میں آئے یا میں کہتا ہوں ٹیکس لائن جو بھی آئے وہ لیفٹ پہ آئے مطلب کہ جو بھی ٹیکس آئے وہ لیفٹ پہ آئے تو یہ اس طرح چیزیں آپ آسطا سمجھ جائیں گے آپ نے بلکل دیگر بڑھرانا نہیں ہو تو یہ ہیڈنگ ہوگی ہمارے پاس 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے سیمپل اس ہیڈنگ کے اوپر کیا آپ اپلائے جیسے کہ آپ میں بلکل بیسک بلکل سا سا لے کے آپ کو چاہیے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک ہیڈنگ ہے کیونکہ یہ ایک ہیڈنگ ہے اس کا سائز تھوڑا سا انکریز ہے اور مطلب کہ یہ اوپر سے بھی تھوڑا سا ڈیفرینس ہے اوپر سے پیڈنگ ہے جو اوپر سے بھی مارجن ہے اس ہیڈنگ کا مارجن ہے نیچے سے بھی مارجن ہے لیفت رائٹ سے بھی مارجن ہے تو لیفت رائٹ تو ہم فیلحال نہیں لیتے ہم جسٹ آپ سے اور ڈاون سے دیکھتے ہیں کیونکہ ایتنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایتنگ کا مطلب کہ یہاں سے مارجن ہے یہ جو اوپر سے مارجن اس نے لیا ہویا ہے اگر ہم انر سائد سے مارجن کی بات کرتے ہیں مضاق dog کے اندر سے تو ہمیں اس ہیڈنگ پہ لینا ہوگا اور پلین ٹیکس پہ الگ سے مارجن لینا ہوگا اور سمیلرلی ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس جو بھی یہ ایمیجز ہیں ان پہ الگ سے مارجن لینا ہوگا تو اسی چیز کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں یہاں سے جس ریفریش کرتا ہوں تو ریفریش کرنے کے بعد کیونکہ ابھی تک ہمیں کچھ شو نہیں ہو رہا تو اب ہم یہاں سے جب ہم کچھ ایمپلیمنٹ کریں گے ہیڈنگ میں تو پھر ہی ہوگا تو میں یہاں پہ فونٹ سائز کرتا ہوں فونٹ سٹائل نہیں ہم فونٹ سائز کی بات کر رہے ہیں تو فونٹ سائز ہمیں کیونکہ یہ ہیڈنگ ہے تو فونٹ سائز میں یہاں پہ 40 پکسل کرتا ہوں مطلب تھوڑا سا انکریز ہو اور 40 پکسل ہو گیا اور کلر بلیک بائی ڈیفارٹ ہی ہوگا اور میں اس کا جو مارجن لیفٹ میں لیتا ہوں تقریباً تمام سائٹ سے ہی لے لیتے ہیں مارجن جس لیتے ہیں تو میں یہاں پہ مارجن ہی لیتا ہوں تو مارجن کتنا ہونا چاہیے یہ ٹین پکسل ہونا چاہیے مطلب کہ ٹین پکسل ہم لیلتے ہیں کنٹرول ایس اور ہیڈنگ بھی ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس ایک پیرا کا بھی ہوگا تو میں کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول بی تو میں ہیڈنگ کو یہاں پہ میں پیرا لیلیتا ہوں اور اس کا بھی فونٹ سائز تو کم ہونا چاہیے لیکن اس کا مارجن ہے وہ سیم ہو اس کے بعد اس کا جو سٹائل ہے یا مطلب کے جو بھی ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس طرح جو ہمارے پاس ایک ایمیج ہوگی لیکن کچھ ایمیج بھی تو ہوں گی تو میں کیا کرتا ہوں کہ اسی طرح سیشن کے اندر ہی کچھ ہمارے پاس ایمیجز بھی ہوں گی سوری آرٹیکل کے اندر کچھ ایمیجز بھی ہوں گی تو ایمیجز کو بھی دیکھنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ آئی ایم جی کے نام سے اگڑا لیتا ہوں تو اب ایمیجز مطلب کے جس میں اگر ایمیجز جہاں پہ ایمیجز کلاس لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اوہرال کی بات کرنی ہے کیونکہ ہر ایمیجز پہ ہی وہ اپلائے ہوگا تو آئی ایم جی ای تو سوری آہ یہ ہو گیا ڈن تو یہاں سے میں ڈاڈ کر دیتا ہوں تو یہ اب کلاس ہے تو یہ ہم اس پہ ڈیو پہ اپلائے کریں گے جو آپ نے گبرانا نہیں ہے بالکل بھی اوکے تو میں اب اس کو تھوڑا سا منیمائز کرتا ہوں ساتھ کمپیریزیں بھی کرتا ہوں بیسیکل میں بتانا کیا چاہتا ہوں مطلب یہ نہ ہو کہ آپ تو اوپر اوپر سے گزر ہی ہو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سب سے پہلا کیا ہے جی آہ کھتر گیا یہ آرٹیکل تو یہ آرٹیکل بیسیکلی یہ جو سپیس ہے جتنی یہ والی جتنی بھی ہوگی یہ والی ساری سپیس لے گا جبکہ میں اگر ہیڈنگ ون کی بات کروں جو اس پیس کے اندر جو ہیڈنگ ون ہے میں اگر یہاں پہ جو پیچھے ایک جمپل ہے آہ میں تھوڑا سامین اس کو میں سمائی جے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہیڈنگ میں اس کے لیے رہا ہوں مطلب کہ جو بھی دیکھیں یہ مارے پاس سب سے پہلے ایک ڈیپ کلاس ہے ایک آرٹیکل کے نام سے ہے جی کہ جس کو میں نے یہ کیا اس کے بعد میرے پاس ایک اس کے اندر ایک ہیڈنگ ہے آرٹیکل کے اندر پر ایک پیرا گراف آرٹیکل کے اندر اور اسی آرٹیکل کے اندر ایک امیجیز ہیں اور میں ان تینوں پر چیسی اپلائی کر رہا ہوں تو بیسکلی ڈیپ کارو ٹھیک ہے تو تو امیجز ہیں تو بیسکلی کیا ہونا چاہیے کہ یہ تو اور آل امیجز ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا بھی میں مارجن کیا کرتا ہوں کہ یہ ٹین پکسل ہی کرتا ہوں کنٹرول سی یا ٹین پکسل یا آپ جتنا بھی ٹین پرسنٹ آپ رکھ لیں جا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو بشک آپ ٹین پرسنٹ رکھیں جو بھی رکھیں تو میں آپ کیا کرتا ہوں میں آپ کچھ لکھتا ہوں یار یہ ہیڈنگ میں کچھ لکھتا ہوں یہاں پہ کدھر گیا یہ اس کے اندر میں سب سے پہلے ایک ڈیو ہے اور اس کے اندر کیا جی ایک ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ٹو آئی ڈو میں نے یہ ویسے ہی مطلب کہ رینڈم لی بی ڈی آئٹمز اور ڈاٹ کوم مطلب کہ یہ ویسے ہی میں نے ایک ویب سائٹ رینڈم لی کوئی نام دیا سیلٹ کیا اس کے بعد میں یہاں پہ کیا رہا ہوں ایک پیرا گراف سیلٹ کر رہا ہوں مطلب کہ ایک پیرا گراف میں سیلٹ کرنا تو پیرا گراف کوئی بھی رینڈم ساو ٹھا کے لکھ دیتے ہیں وہ ہی لکھ دیتے ہیں جو ہمارے پاس مطلب بنا ہوئے تو میں یہ ویسے ہی کچھ ٹیلر کے لیلی منٹ کچھ ہی فرمیشن تھی تو میں کنٹرل سی کرتا ہوں and then i will paste on this side کنٹرل بھی then کنٹرل s and but اب ہم کیا ایمپیکٹ ہوگا اب ہم دیکھتے یار کیا ایمپیکٹ ہے واقعی کچھ ایمپیکٹ ہے کہ ویسے ہی ہم اوپر سے ہی مطلب کہ ایک جا رہے ہیں کوئی ایفیکٹ پڑھا بھی یا نہیں پڑھا تو کنٹرل ایس لازمی کرنا ہوگا آپ میں then open in new browser یہ تو ہو گیا مطلب کہ یہ دیکھیں properly اس طرح یہ آ رہا ہے تو مطلب کہ یہ اس طرح کی outlook بھی دے رہا ہے اگر آپ نے ایک چیز notice کی ہو یار یہ border کیوں نہیں دے رہا جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ترگیا یہ تھا مطلب کہ یہ دیکھیں ایک مطلب کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کا ایک color مطلب کہ اس طرح ایک border دے رہا تھا ایک width بھی اس کی cup in piece تھی اس کا radius بھی تھا تو یہ کیوں نہیں کہا رہا تو یہ بھی ہمیں ابھی ہی اس کا solution کرتے ہیں کہ یار یہ ویسے دیکھیں مطلب کہ ایک اچھا impact پر رہا ہے مطلب کہ یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے اور مطلب کہ ایک proper outlook بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیرا گراہ بھی ایک اچھا impact دے رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار اس کا نا یہ مطلب کہ separate کرنے کے لیے ایک radius ایک تقریباً آئے تو وہ کس طرح ہوگا تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر simple کیا کروں گا کہ let's suppose میں یہاں پر کیونکہ session ایک normal سا tag کیونکہ ہم نے session کا کچھ جیسا کچھ بنایا ہوا نہیں ہے تو میں یہاں پر ایک session کو remove کرتا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو article ہے یہ class ہے تو جہاں پر یہ class use ہوگی وہاں پر یہ effect پڑے گا تو border کا radius اور border کا width اور میں یہاں پر جس میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ border تو کیونکہ لازمی ہے کہ border بھی تو ہمیں لکھنا ہوگا جس میں border یہاں پر لکھتا ہوں یہ جو border ہے جہاں میں لکھتا ہوں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ two pixels اور solid solid اور میں اس کا جو ہمارے پاس black رکھ لیتا ہوں black تو یہ control s and پھر اس کی width اس کا radius وغیرہ یہ سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں control s کیا and then میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے اسے rotate کرتا ہوں تو یہ overall آگیا تو یہ overall آگیا لیکن overall میں یہ نہیں لے کے آنا چاہتا میں لے کے آنا چاہتا ہوں جی اس کا جو مطلب just اس کے اوپر مطلب just اس کے اوپر مطلب just اس کے اوپر اور ویسے اچھا impact پا رہا ہے کہ یہ اس کے اندر بھی آگیا لیکن میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس article just اس کے اوپر آئے تو چلیے ہم اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم changes کر سکتے ہیں تو اس کے لیے simple ہم نے یہاں پہ دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی مارے پاس جو session کے اندر article ہی ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس کے اندر html فائل کے اندر تو یہ بیسیکلی ہم نے یہاں پر ایک ڈیو کلاس وطبکہ article کا use کیا ہوئے article اور ہم نے ایک menu کا use کیا ہوئے کیونکہ یہ menu کو بھی ہی اس section کے اندر ہی consider کر رہا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو article ہے یہ ہمارے پاس اس menu کو بھی consider کرے تو اس case میں i think جو float ہم نے لیا تھا اس کے اوپر کوئی depend کر رہا ہے تو یہ text align and article سپل آپ نے بھی دیکھا کہ کس طرح ہمارا problem آ رہی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح cover up کرنا ہے میں دوبارہ سے اگر آپ کو دکھاؤں کہ open browser ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح مطلب کے ایک آ رہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جس اسی پہ ہی آئے تو اس کے لئے یار تو آپ اس کی جو width ہے اس کو کم کرتے ہیں یار display in line box کا ایک property ہوتی ہے اسے آپ اگر use کرتے ہو تب یہ ہو جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ جو css ہے اس کے اندر جو width ہے اس کو سب سے پہلے میں 60% کر کے دیکھتا ہوں control s کر کے دیکھتا ہوں and then check کرتا ہوں کہ کیا یہ ہماری problem clear ہوئی ہے یا نہیں ہے تو میں جس اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تب یہ problem آ رہی ہے لیکن کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو in line block میں آئے in line block میں آئے تو مطبکہ ایک دوسرے کے ساتھ آئے مطبکہ یہ جو menu کے باہر آئے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ مجھے یہاں پہ جانا پڑے گا اور میں یہاں پہ لکھوں گا کہ display and in line block مطبکہ ایک دوسرے کے بعد تو یہ basicly آئے مطبکہ اس menu کو ساتھ نہ لے تو اس time میں ہم نے جہاں پہ اس کو جا کے refresh کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک overview دے رہے تو یہ radius بھی دے رہا time کو save کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ pictures کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ pictures بھی ایڈ کر سکتے ہیں images اور margin ہمارے پاس 10 pixels ہی ہے اور میں یہاں پہ کچھ images کے relevant کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میرے پاس ایک images اور ctrl c and then میں یہاں پہ ctrl v لینا چاہتا ہوں اور img کا ایک simple سی ٹیگ ہوگا اور میں اس کا کچھ width اور heights مدد کے رکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ میرے پاس کچھ width ہوگی وہ میرے پاس 200 pixels ہی ہوگی لیکن سیم میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن 200 pixels and جو height ہوگی وہ میرے پاس میں let's pose میں 150 کر دیتا ہوں and ctrl s oh sorry pixel مجھے ساتھ لاتمی لگانا پڑے گا and then ctrl s so my god جو ہمارے پاس ہے اسی مدد کے paragraph کے نیچے ہی میں ایک image کا tag لے کے آتا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے div لے کے آنا پڑے گا sorry تو یہاں پہ میرے کیا div ہے div and div کے اندر مجھے class ایک لینی ہے class لینی ہے img image کی and then اس کے اندر مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میرے پاس ہمارے پاس ایک image ہوگا simple ایک image یہاں پہ ہوگا کتنی sources ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ctrl c and then ctrl v then ctrl v مدد تین pictures لے لیتے ہیں تو pictures تو میں مجھے پھر import بھی کرنی پڑیں گے picture تو میں یہاں سے کوئی بھی images pictures import کر لیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ تین ہیں تو میں یہاں سے ctrl c p 2 p 3 p 4 c c g p g دیکھ لیتے ہیں اور یہ میں نے یہ paste یہاں پہ کر دی ctrl v کر دی تو اگر آپ اس کا overview دیکھیں تو یہ اس طرح کا کچھ ہے okay تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کو add بھی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ basically افیکٹ کیا پڑتا ہے تو یہاں پہ پی 2 p 3 p 4 تھا یہاں سے میں دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں پی 2 p 3 p 4 j p g type ہے پی 2 ڈاٹ j p g ہے ہے ہم اسپو کپی پیس کرتے ہیں c c کٹرل c کٹرل پی یہاں پہ کٹرل v سیمیلی کنٹرل v یہاں پہ جاں پہ پی 2 p 3 ہم چینج کر دیتے ہیں سیمپل پی 4 یہ تو ایمجست آ جائیں گی سیمپل ایمجز آ جائیں گی لیکن اس پہ بھی ہم نے کچھ کیا کرنا ہے اس میں کچھ چینجز کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرم پس ایمجز آ گئی ہیں کیونکہ یہ میں نے فکس اس کی ویٹ اور ہائٹ رکھی ہے جس طرح کے مطلب اگر ایمیجز تھی اس طرح میں نے نہیں رکھی تو یہ تھوڑا سا بلا رہا رہا ہے تو یہ اب آپ ایڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ جس طرح مرزز کو ایڈ کرنا چاہیے اب میں اس پہ جو اینڈ ہے وہ میں ہیڈر کی طرف آ رہا ہوں جو بیک اینڈ پہ ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا دور گیا یہ ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہمارے پاس آج اس طرح کے آ آ رہا ہے تو سب سے پہلے میں نے جو اس پیسے کچھ رکھ لیتا ہوں جیسے کہ اس کا height اور width مطلب کہ کچھ رکھ لیتے ہیں تو یہاں میں جاتا ہوں simple اور میں یہاں پہ ایک آتا ہوں جی simple footer کا ایک tag use کرتا ہوں footer کے لیے property تو جس میں نے یہاں پہ use کیا اور اب میں اس کی کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو اس کی width تو اس کی width کتنی ہوگی اس کی width ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی تو سمپل میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ لکھی اس کی height کتنی ہوگی مطلب کہ height میں کتنی ہوگی جی اس کی height میں کتنی رکھتا ہوں let's suppose 300 پکسر رکھتا ہوں and then اس کا margin کتنا ہوگا مطلب کہ top سے margin کتنا ہونا چاہیے اس کا تو میں top سے margin رکھتا ہوں let's suppose میں 5% رکھتا ہوں مطلب کہ بالکل ساتھ ہی آئے گا یہ 5% تو یہ میں control s کیا سمپل بات ہے okay تو اس کے بعد اس کا جو radius ہے مطلب کہ border radius وہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ border radius تھوڑا سا مطلب کہ five pixel تھوڑا سا change مطلب کہ rotate ہو جائے مطلب تھوڑا سا اچھا impression پڑتا ہے and similarly جو background color ہے وہ کیا ہونا چاہیے background color ہے اس کا وہ black ہونا چاہیے اور اس کا جو مطلب کہ text کا color ہے جو just color ہے وہ کیا ہونا چاہیے white ہونا چاہیے تو white تو یہ ہم نے done کر دیا تو یہ اتنی سی بات ہے تو یہ ہم کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے یہ جو footer ہے اب footer کی مطلب کچھ ہم اس کے اندر بھی تو کچھ لکھیں گے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ جیسے کہ اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک قسم کا الگ ہے اور یہ الگ ہے تو یہ کیسے آیا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس دو ڈیو ہیں اور مطلب کہ دو ڈیو ہیں اس کے اندر یہ heading 1 ہے پیرا 1 ہے and یہ heading 2 ہے and then وہ پھر images آئیں ہیں جس پہ مطلب کہ یہ source وغیرہ اس طرح کے ہیں تو میں بھی آپ کو اس طرح کچھ کر کے پتاؤں گا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ simple میں یہاں پہ جاتا ہوں heading میں and اسی میں footer کے اندر میں کیا کرتا ہوں ایک padding کا بھی increase کرتا ہوں جیسے کہ padding ہے تو padding میں 5 پکسر رکھ لیتا ہوں مطلب کہ ایک اچھا impression پڑے گا control ایسے اوکے اب سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ footer کے اندر سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ ایک div بنانا ہے تو div basically کیوں بنا رہا ہوں مطلب کہ کیوں کہ ایک میں نے ایک f1 کے نام سے ایک f2 کے نام سے class بنانا آتے ہیں اور دونوں کو difference ایک میں میں about us لکھوں گا اور section میں میں follow us لکھوں گا تو مطلب کہ ایک ڈیفرنٹ آہ جیسے class میں لکھتا ہوں یہاں پہ f1 لکھتا ہوں تو یہ class ہے اور f1 کے اب جو div ہے اس کے اندر میں سب سے پہلے کیا لکھوں گا ایک میں heading لکھوں گا جیسے کہ میں heading لکھتا ہوں about us تو about us میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور اسی heading کے نیچے ہی میں یہاں پہ paragraph لکھوں گا paragraph کیا لکھنا ہے یار یہ میں یہیں سے اٹھا کے ڈالتا ہوں آپ کے تاکہ آپ کا time save ہو تو میں جس یہاں سے ہی control c کروں گا and then میں یہاں پہ ہی control v کر دیا سیپل سی بات ہے تو یہ ہم نے ہو گیا اسی طرح میرے پاس ایک دوسرا بھی ہے جی control c and then میں control v کیا اور یہاں میں f1 کے جگہ f2 لکھوں گا تو f1 کے جگہ f2 اور یہاں پہ میں about us کے جگہ follow us لکھ دوں گا اور follow us یا مطلب جو بھی اور اس کے اندرے یہ جو paragraph ہے اس کے جگہ میں کچھ images لے آنگا مطلب کہ images کچھ اس میں add کر دوں گا تو میں یہاں پہ کچھ اپن کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا آئی ایم جی ہو گیا تو images اور source اس کا ہم کچھ ڈالتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریس پورس کی تین چار ہمارے پاس لوگو ہو جائیں گے مطلب جو بھی images then control v then control v تو کیونکہ یہ بھی میں اس پہ کوئی link وغیرہ نہیں ڈال رہا بھی simple images ڈال رہا ہوں تو link وغیرہ ڈالیں گی ایک tag جیسے ہم نے use کیا وہ link آپ جہاں بھی open کرنا چاہتی ہے یہ basic ہے آپ کے لئے تو آپ نے مطلب فردر اتنا ضرورت نہیں ہے تو میں just control s کرتا ہوں اور جی جو ہمارے پاس تین pictures ہیں یہ میں کچھ ڈال لیتا ہوں جیسے کہ کدھر گئے کدھر یہ ہمارے پاس ہیں تو اسی طرح میں third one کو select کر لیتا ہوں وہ just select ھیک ہے control c کیا then میں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس folder ہے جو ابھی ہم بنا رہے ہیں تو یہاں میں control v کر دیتا ہوں سیپل سی بات ہے تو میں یہاں پہ c1 c2 c3 png کے نام سے ہم ڈالتے ہیں جی دور ہو گیا تو میں یہاں پہ simple یہاں پہ کیا ڈالتا ہوں یہ c1 dot png اسے کو میں copy کرتا ہوں and control c and control v then control v تو یہ c1 کی جگہ c2 آ جائے گا and then c3 آ جائے گا control s تو name ہاں جی ایک دفعہ confirm کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی name میں کوئی problem نہیں ہے تو control s اب مطلب کے اب effect ڈالنے سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس کا output کیا آتی ہے جی مطلب کے اس کے بعد ہم تھوڑا سا سی ایسے میں ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس پکر ہے یہ ہے تو اس کے نیچے ہمارے پاس shooter تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح کچھ آ رہا ہے about us follow us لیکن یار میں چاہتا ہوں کہ جو about us ہے نا یہ left پہ آئے ٹھیک ہے اس کا fixed size ہو لیکن جو follow us ہے وہ right side پہ آئے about us left side پہ آئے جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا تو یہ ابھی دیکھے میں آپ کے سامنے پر فارم کروں گا تو یہ کیسے کریں گے تو اس کے لئے یار آپ نے سب سے پہلے تو جو آپ نے ڈیف لکھا تھا نا یہ والا جو آپ نے یہ کام کیا تھا اس لئے میں نے یہ class f1 لکھا اور f2 لکھا تو میں اب یہاں پہ جاؤں گا سمپل تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ footer ہے جہاں میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس یہ جو footer ہے footer کے اندر جو بھی ہمارے پاس جب بھی ہمیں ملا f1 بتبکہ dot f1 ملا جب بھی ہمیں dot f1 ملا تو اس پہ کیا ہونا جی سب سے پہلے جی اس کی جو width ہوگی وہ کتنی ہوگی میں let's suppose کہتا ہوں 50% اس کی width ہے اوکے تو 50% بھی width ہے اس کی اور اس کی جو height وہ fix ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے footer کے اندر height fix کی ہوئی ہے جی 300 pixel کی تو اس میں کوئی issue نہیں ہے تو یہ جی اس کی width ہمارے پاس fix ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا add کرنا چاہتا ہوں اس لئے کچھ اور add کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے مطبکہ اور اس کے بعد اس کے بعد جو float ہے مطبکہ ہم float کا use کریں گے وہ ہم left لے دیں مطبکہ میں اجازت دیتا ہوں کہ جو 50% space ہے اس پہ کچھ بھی آ سکتا ہے اگر وہ available ہے اگر وہ اس کی بھی اگر let's suppose 50% ہے تو وہ آ سکتا ہے میں اجازت دیتا ہوں تو یہ میں نے اس طرح کر دیا لکھ دیا تو جس میں control c کروں گا and then میں control b کروں گا اور یہاں پہ جس میں f2 مطبکہ جہاں پہ f2 کر دوں گا تو یہاں پہ مجھے ویسے ضرورت نہیں ہے float left دینے کیونکہ f1 کے ساتھ کوئی میں جازت دیتا ہوں جبکہ f2 کے ساتھ کو space بچے ہی نہیں ہے تو کچھ کو میں جازت دوں تو جس میں control s کیا اور اب میں دیکھتا ہوں یار کی کیا یہ effect بنے گا اگر میں اسے refresh کروں تو یہ یہ ہم نے follow us i think so مجھے space 2 کم کرنے پڑے گی تاکہ یہ کیونکہ 50 50 comparison ہی نہیں ہو رہا تو میں یہاں پہ 50 کی جگہ 40% کر دیتا ہوں تو control s and اب دیکھتے ہیں جی کیا effect پڑتا ہے تو اب بھی کوئی نہیں پڑا تو مجھے ایک اور کام کرنا پڑے گا کہ display block مجھے لگانا پڑے گا تو display اگر میں یہاں پہ block لگاتا ہوں تو display block آپ لگا سکتے ہیں یا block لگا سکتے ہیں تو یہ میں اگر اپ کروں تو maybe refreshment i think so اسے issue تو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم یہاں پہ بھی ctrl c and then ctrl v یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ display in 9 block جو second one ہے وہ بھی چاہے display in 9 blocks میں آئے تو یہاں پہ 50% اور یہاں پہ 40% ہے تو یہ ہمیں show ہوگا تو ہم اس کو just refresh کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح show ہو رہا ہے تو کیونکہ ابھی ہم اگر یہاں پہ space دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ جو footer ہے اس کا تھوڑا سا مطلب زیادہ ہو گئے میں یہاں پہ کتنا کر دوں یار میں یہاں پہ 250 یا 200 کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا فیکس پڑتا ہے تو ctrl s کیا اور اس کے بعد ان لائن blocks یا میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو f1 ہے اس کا مطلب 50 چلو تو ہے مارجن بساہ دیتے ہیں تو مارجن میں دیتا ہوں جی یہاں سے مارجن میں لیفٹ دیتا ہوں لیفٹ مارجن تو لیفٹ مارجن ہو گیا تو کتنا ہوگا میں 5% کا لیتا ہوں جی 5% تو 5% مارجن بھی ہو گیا اور اس کے بعد ویٹھ بھی ہو گی تو کنٹرول سی دن پھرکے سوری یہاں پہ کنٹرول بی یہاں پہ جیسا جو بھی اچھا لگتا ہے وہ بیگراؤنڈ باڈی پہ کلر آپ دے سکتے ہو تو یہ مطلب کے آپ کے سامنے ہی میں نے آپ کو کر کے بتایا نا کے مطلب کے ایک نارمل سی بات ہے میں نے آپ کو ابھی کر کے بتایا کہ بیسکلی ایک ویب سائٹ بناتے کس طرح ہیں تو ابھی لیٹس پوز آپ بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا جاتے ہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں مطلب کے ابھی آپ کے سامنے ہی ہوگا جیسے کہ یہ ہمارے پاس کدھر ہے جی اوکے تو یہ باڈی کا کلر ہے تو میں باڈی کا کلر ہی ڈریکٹ کیا کرتا ہوں کہ بیگراؤنڈ کلر تو بیگراؤنڈ کلر ہے تو میں یہاں پہ ایک ہمارے پاس گین سپارو کلر ہوتا ہے جو مطلب کے بہت افیکٹیو لک ہوتی ہے تو میں جس کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ آپ مطلب کے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کلر کون سے ہوں گے بیگراؤنڈ کلر تو سنپل آپ نے کیا لکھنا ہے جہاں پہ لکھنا ہے آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے کہ ایس ٹی ایم ایل کلر کورڈ لکھیں گے تو اگر پاس بے تخاشہ کلر آ جائیں گے تو آپ نے کوئی بھی گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے تو چسٹ کو یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ایک مطلب کے ٹوپرلی لک دے رہا ہے اور کتنا ایک اتریکٹیو ایک ویب سائیڈ اندر کے تقریباً بن گئے یہ آپ بیگنرز کے لئے تو آپ کو اس طرح کی پتا ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سیکھا ہے کہ کس طرح آپ ایک ویب سائیڈ بنا سکتے ہیں اور آپ کس طرح ایک سیڈی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملا ہے تو کانڈی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگر ویڈیو کوئی بھی لیٹسٹ آئے تو آپ کی طرف آسکے اس کی نوٹیفکیشن اسے ایک سکتے ہیں تو اسے مجھے تو اپنے پر گرمز کی گوگم ہم میری پرگرامر بے بے